بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرگرام کرتا ہوں سنائے لیپیت اسے ہٹ کرے اور اس میں اس پرگرام گندہ اسپیشلی جو کہ چیارٹی پرگرام ہے فنڈریزنگ پرگرام ہے الرزا فاؤنڈیشن منچسٹر میں یہ ادارہ واقع ہے اور یہ ادارہ کہ میں پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ تقریباً تیرہ سال ہو گئے اس ادارے کو تیرہ چودہ سال ہو گئے اس ادارے کو جہاں یہ ادارہ ایک چھوٹے سے ایک سمجھنے کے گیریج میں ہم نے شروع کیا اور ماشاءاللہ آہ 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 بڑھتے بڑھتے اس وقت آہ مومنین کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ وہاں آہ ان کو ایکومنڈیٹ کرنا خاص طور پر بڑے پروگرامز میں مہرم میں آہ اور دوسرے جتنے بھی ہمارے رجب شابان کی اور دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ایکومنڈیٹ کرنا آہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے آہ آہ ماشاءاللہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مومنین کی تعداد پوری دنیا میں اور بالشمول ہمارے مینچسٹر میں دن بہ دن بڑھ رہی ہے یہ ایک طریقے سے بہت اچھی بات ہے دوسری طرف ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سہولیات نہ ہوں تو ان کو اکومیڈیٹ کرنا خاص طور پر مرد حضرہ تو بہرحال اکومیڈیٹ کر لیتے ہیں مگر اصل میں پر ایک پرابلم ہوتا ہے وہ خواتین اور بچوں کے لیے ہوتا ہے ہمارا جو یہ ادارہ ہے اس میں جو اکومیڈیشن ہے ہماری خواتین کی خاص اور بچوں کی وہ بہتی نامسائد حالات ہیں گے اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ہیلتھ ان سیفٹی رسک بھی ہے ایشو بھی ہیں ساتھ میں مختلف کچن کی پرابلمز ہیں اور باقی اور دوسری پرابلمز ہیں تو اس کی وجہ سے ہم نے کانسل سے جو اپلائی کیا تھا کہ وہ ہم اس کو دوبارہ اس کو رینویٹ کر سکیں اس کو بنا سکیں اس کو بنانے کا اس وجہ سے ہم دوبارہ رینویشن کا اس ویسے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی جو بنیادیں وہ اتنی اچھی مضبوط نہیں ہیں تو وہ ہمیں اس کو دوبارہ اثر نو اس کی تعمیر کرنی پڑے گی مگر یہ ہے کہ اثر نو تعمیر کرنا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور کسی ایک فرد واحد کی کیونکہ یہ ملکیت نہیں ہے اس وجہ سے اور یہ ادارہ جو ہے وہ صرف ہمارا یا صرف منچسٹر کے لوگوں کا نہیں آپ سب کا ہے اور یہ گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے آل کا گھر ہے اور اس گھر کو بنانے میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہم سب جتنے ساتھ مل کے جتنا زیادہ ایک خاندان کے طور پر ہم جتنا زیادہ اس کے اندر کر سکیں ہمیں کرنا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ ایک یہ ترتیب دیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جتنا زیادہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں آپ ضرور ڈالیں اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے کر دیا ہے کیونکہ بہرحال یہاں مسجد ہے تو ہم نے مسلح اس کے اندر جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلح ہیں دو فلور کی ہے انشاءاللہ امام بارگاہ مسجد بنے گی دو فلور کے پر تقریباً ایک ہزار مسلح ہوں گے اس کے علاوہ علم ہیں اس کے علاوہ پلیکس ہیں اگر آپ اپنے مرومین کے لیے اگر آپ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی افاتحہ کے لیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ سامنے سکرین کے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حدیعہ اس کا نظرانہ وہ یہ ہے پہرحال یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے مرومین کے لیے ہم جتنا زیادہ کر سکتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے جنا جتنا آپ زیادہ آپ دیں گے یہ چیز جو ہے جب تک لوگ آتے رہیں گے جو ازادارہ آتے رہیں گے مجالس ہوتی رہیں گی وہ سواب آپ کے مرومین کو اور مہرحال آپ کو بھی پہنچتا رہے گا تو یہ یہ چھوٹی سی انٹرڈکشن تھی اس کا بیگراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کے لیے اسپیشل آج کی ہماری جو اپیل ہے اس کے لیے اسپیشل ایک طریق سے ہماری طرف سے آپ کو تحفہ بھی آپ سمجھ لیجئے اس کو اور یہ ادایت کے لیے ایک بہت بڑے سعادت کی بات ہے فقر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جناب بہت ہی مشہور آپ سب جانتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں اور ٹکر بھی مسلسل دو دن سے چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جناب مرانا عابد بلگرامی صاحب انڈیا سے خصوص اور پہ تشریف لائیں گے بلکہ آج بھی یہ ڈینمارک میں جو ہے وہاں ان کی مجلس تھی وہاں سے یہ ڈائریکٹ یہاں ہیں ہدایت ٹیلیویجن پہ آج کی اس اپیل کے اندر جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے تاکہ آپ اس میں جتنا زیادہ آپ انکریج کر سکیں آپ کو کر سکیں ہمارے ساتھ جناب اس الزادہ فانڈیشن کے فائننشل سیکریٹری جناب سجاد جاری صاحب تشریف فرمائیں بہت شکریہ صاحب آپ کا تشریف لائے جناب سویل جعفری صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے آپ یہاں تشریف فرمائیں مرانا عابد بلگرامی صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پرگرام میں شرکت کی اور انشاءاللہ کل بھی ہم اس پرگرام کے اندر جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ مدد لیں گے اور میں جو ہوں حقیر جو ہے وہ اس الزادہ فانڈیشن کا پریزیڈنٹ ہوں مگر ساتھ میں ہمارے جناب رضا نکری صاحب وہ علیل ہیں اس وجہ سے وہ نہیں آسکے انشاءاللہ کل وہ ہمارے ساتھ اس پرگرام میں جو ہے وہ ضرور آئیں گے تو گفتو آغاز میں چاہوں گا کہ جناب قبلہ آپ جانے اور ہمارے ناظرین جانے آپ ان سے بات بھی کرتے ہیں سلام دعا کریں اور اس کے بعد پھر پرگرام کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم اس لیلی آنر کہ کسی امام بارگاہ کے لیے یا کسی مسجد کے لیے ڈونیشن کے لیے بولا جائے لیکن مجھے بعض وقت افسوس بھی ہوتا کہ ہم اپنا گھر جب بناتے جناب تو کسی سے جا کے مانگتے نہیں تو یہ حسین ابن علی کا گھر بن رہا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسجد میں ایک اینٹ لگائے ایک برک تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل اٹا کرے گا سبحان اللہ ایک اینٹ لگانے کا ایک برک لگانے کا اتنا سواب ہے تو جو جو اس وقت سن رہا مجھے جو جو دیکھ رہا مجھے سب کے لیے ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کہ اپنی آخرت کا سعودہ کر لیں اور امام بارگاہ کا بننا ہم سب کے لیے ایک آنر ہے وہ بخشش کا سہرہ ہے اگر امام بارگاہ میں ہم شریک ہو جائیں ہماری حیثیت کیا کہ ہم امام بارگاہ بنا سکیں اور پہلا امام بارگاہ جو بنا تھا وہ مولا علی نے بنایا تھا بیت الحزن معصون کے ہاتھ سے امام بارگاہ بنایا تھا آج جتنے دنیا بھر میں امام بارگاہ ہے وہ سب بیت الحزن کی شبیح کہ امام علی نے بنایا تھا تو اب ہم کو بھی بنانا ہے اور میں خود یہاں پہ الرضا میں پڑھ چکا مدیسے اب کافی جو ہے جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ it's really difficult اور ہم اپنے گھر تو بڑے بڑے بناتے تو فسین کا بھی گھر بڑا بناتے اور اگر جتنا بڑا بنے گا اتنا اچھا میں ایک آج جو یہاں پہ پہنچا ہوں اتنی لمبی فلائیڈ لے کر آیا صرف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کمپنی کے شیئرز کو فلوٹ کرو یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب بہت خوب ایک کال بھی لیں گے ہم ساتھ میں کال بھی لیتے چاہیں گے ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جناب کون بات کر رہے ہیں جی مولان صاحب سے بات کر رہے ہیں جی مولان صاحب بات کر رہے ہیں جناب جی میں بات کر رہوں فرمائیے جی بولیے اللہ السلام علیکم مولانا صاحب والیکم سلام مولانا میں طیب حسین علکاروں لندن سے جی میں اپنی طرف سے میری فیملی کی طرف سے جی بسم اللہ تو کونڈنیشن کرنا چاہتا ہوں جی بہتر مولا آپ کو عجر عظیم عطا کرے اور یہ جو دکھا ہوا ہے کہ سکرین کے اوپر آرہا ہے جی مسلح کے لئے اور آپ کو سب سب جی میری آباس سننا ہے آپ سننا ہوں مجھے جو آپ نجمبر دیکھ رہے ہیں ہوت لائن ڈونیشن ہوت لائن аться سکر اپر نمبر پہ فون کر لی جی اور اس نمبر پہ فون کر کے امی اپنی ڈیٹیلز دیجئے پلیز مری مربانی آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا حسن ایک کمپنی دنیا میں بڑے بڑی کمپنی سے شیئر مارکٹ کے اور آج کل تو سب لوگ انویس بھی کرنا چاہتے ہیں جناب جناب جیسا ایپل ایک کمپنی ہے بہت بڑی اگر کسی کی پاس ایپل کے شیئر ہو جائیں چار پانچ ہزار تو زمین پہ ہی نہیں ٹکے گا نہیں جی آسمان پہ ٹھے لے گا اس لئے کہ ایپل کے شیئر جیسا انڈیا میں ریلانس گروپ ہے ریلانس کے اگر کسی کی پاس شیر آجے جی تو وہ بہت خوش ہوتے اور کتنی بھی بڑی کمپنی کا شیر ہو ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام کون بات کر رہے جی میں لندن سے بات کر لیوں جی فرمائیے مجھے مولانا صاحب سے بات کر لی جی فرمائیے میں ہوں یہیں پر مولانا صاحب میرا ایک بھائی ہے وہ مسلمان بن چکے ابھی اور اس کے والد ہندو ہی ہے مگر ان کا وہ اکثر میں گزر گئے ہے تین چار دن پہلے ہی تو میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اپنے والد کے لئے بس دعا کر سکتا اور کیا کر سکتا اور جہاں وہ کسی مام بھارگاہ میں دعا کرے اور ایسا کرے کہ آپ اپنے ان کو بولیے کہ اس امام بھارگاہ میں جس کے لئے یہ پروگرام ہو رہا اس میں کوئی ڈونیشن کر دے کوئی مسلح لے لے آپ یہ کام کریں نا مولانا صاحب میں مسلح لے نا چاہتی ہوں پوپون میں جی بہتر آپ لے لیں آپ اپنے ڈیٹیلز جو ہے یہ ڈاپس آپ سے بات کریں کیسا ڈیٹیلز دیں میری بہن یہ نمبر آپ دیکھ رہی ہے ڈونیشن ہوت لائن کا نمبر آپ اس نمبر پر فون کیجئے اور آپی ڈیٹیلز دے دیجئے اچھا یہ ڈونیشن نمبر پر کر کجائے بھی ڈیٹیلز ہے دیجئے بالکل دے جائے بلکل دے دیجئے بہتر بہتر بکر اللہ سامتےathy بہتر شکریہ بہتر شکریہ جی تو بڑی کمپنیز کے جب شیرز انسان خریدتا کتنے بھی بڑی کمپنیز ایپل کا شیر کر اس کے پاس رات میں سونے سے پہلے ضرور وہ چیک کرتا کہ کہیں کمپنی اکر گیا یا لیچے گیا جبکہ اس کو یقین ہے کہ یہ کمپنی کریش نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود رات میں سونے سے پہلے ضرور چیک کرتا پھر صبح اٹھ کے اگر نماز کو اٹھا تو تو کیا کرے گا پھر صبح اٹھ چیک کرے کہ رات میں مارکٹ صحیح نہیں ہے لیکن آج میں اس کمپنی کو بیچ رہا ہوں یہاں پہ کہ اس کا مارکٹ کبھی اس کی کریش ہو ہی نہیں سکتی بھئی سبحان اللہ وای 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 امام حسین کی کمپنی کو بیچنے آیا ہاں پہ حر ازا جو ہے مولا حسین کی کمپنی غریب امام کے نام کا امام بھارگاہ ہے تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس شیر خریدے ہیں یہ شیر آپ یقین کرو آخرت کے لیے لحت کا ایک سعودہ ہے آہا آپ کو مولا میرے پر یہ آپ کی اللہ علیہ السلام علیکم جناب آپ کون سا بات کر رہے ہیں بھائی کے حال ہیں ٹھیک تھا کہ ہیں مولانا صاحب کی حضر میں اسلام علیکم والیکم سلام اور آپ کے جو جتنے بھی پینل ہیں آمیر بھائی ہماری والدہ جو ہے ایک علم جو ہے وہ سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ اور ایک مسلح جو ہے وہ میری طرف سے بھی کر دیجئے بھائی جہاں مولا آپ کو سلامت رکھے جناب مولا سلامت رکھے حیدر بھائی ایک علم ہو گیا اور ایک مسلح ہو گیا ایک مسلح ہو گیا دو سو پونڈ ہو گئے جی تو میں انشاءاللہ بھی جو ہے وہ آپ کی ہلپ لائن پر فونڈ کر کے جی دونیشن لائن پر جی حیدر بھائی ڈینکیو میری مچ مولا خوش رکھے تینکیو میری مچ آئی رہا الٹیما سے دعا الٹیما سے دعا جزاکاللہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ شیر اگر آپ کے پاس امام حسین الرزا کے شیر سو سو دو سو شیر اگر آپ خرید لیں یا پانچ شیر خرید لیں ہو سکتا کہ یہی شیر تمہاری بخشش کا سہرہ بن جائے بھائی کیا بات ہے لحد میں آپ بول سکتے مولا حسین کو کہ مولا میرے پاس تو آمال کچھ نہیں لیکن آپ کے عزا خانے کا شیر میرے پاس یہ وسیلہ بنے گا آپ کے لئے ہمارے آمال کے خبولیت کے لئے یہ سب سے اچھا وسیلہ ہے اور جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کل لو بننے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں جو پیسہ بینگ میں رکھا ہوا ہے یہ کوئی اور استعمال کرے گا اور آج استعمال کرے گی جتنا خریدنا ہے جتنا لینا ہے ابھی اسی وقت لے لو اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ میں بہرین سے چیریٹی کے لئے پیسے آئے تھے مغرب سے پہلے آئے سرکار نے کیا کیا وہ پیسے لے کے کہا تھا کہ غریبوں میں بار دو تو آپ نے کہا کہ یہ فلان شخص کو دے کے کہا تو وہاں جا کے دے دے فلان گھر میں دے دے فلان گھر میں دے دے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اب عشاء کے بعد جاؤں گا بزار بند ہو جاتا وہ کافی دور ہے میں کہا اگر کل سوا دوں تو سرکار نے ماری سوفٹلی سے کہا نہیں بیجھ لے جا کے دے دے اسی وقت دے دے پھر اس نے کہا رہے رات میں جاؤ اتنی رات میں پھر کہا نہیں لے کے جا کے ابھی دے دے تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کیا فرق پڑتا ہے گا صبح دوں تو آپ نے کہا کہ اچھا تجھے اتنا یقین ہے صبح تک کہ تو زندہ رہے اتنا یقین ہے اللہ کا رسول بول رہے کہ جب چیریٹی کرنا ہے فوراں کرو دونٹ ویٹ فور ٹومارو اب یہ نہیں کہ کل پھر پروگرام ہوگا تو کل پھر ہم ویٹ کریں گے کل دیں گے نہیں جتنا ہو سکے ابھی دے دو اس لئے کہ اگر تم دو گے ہو سکتا یہی چیز جو تمہارے رکے ہوئے کام ہیں جو جتنی زندگی میں آپسٹیکلز ہیں تم نے آج مولا حسین کے عزا کھانے کے لئے کچھ دیا تو امام حسین ہو سکتا تمہاری آدرات میں تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے اس لئے کہ ایک چیز اور یاد رکھیں امام حسین کسی کا نہیں رکھتے یہ من سمجھے کہ سور پونڈ دیں گے یا پانسو پونڈ دیں گے اور جتنا ہو سکے زیادہ دو جتنا زیادہ دو گے اتنا فائدہ ہے اس لئے کہ یہی اور ایک چیز اور چھڑے امام کا جملہ ہے کہ تین کام کرو اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے تو میں اس کے ستر گناہ واپس کروں گا ایک سال میں کوئی ماباپ کی کفالت لیتا ہے وکیل بنتا ہے تو اس کو بھی ستر گناہ اللہ عطا کرتا ہے پھر کہا میرے جت کی عزاداری میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو جو دینا ہے اس وقت دو پلان کرو اس لئے کہ کل پتہ نہیں کل کیا ہونا ہو سکتا ہے اس لئے کہ شیطان ہمارا جو کلوزرز فرینڈ ہے وہ فوراں لگ جائے گا وہ بلے گا یہ بل ہے یہ بل ہے یہ بل ہے سارے بلز کو کلیر کرنا تو پہلے حسین کے بل کو کلیر کرو ماشاءاللہ تو انشاءاللہ بہت شکریہ نظرین ابھی بریک لیں گے ایک نماز کے لیے ایک وقفہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جناب ملان عبد بلگرامی صاحب مہارے ساتھ ہوں گے اور ہم بات چیت کریں گے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ جتنا صرف آپ سے ہی نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ آپ کے اور دوسرے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو اس وقت جو ٹیلیویجن نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ ان کو بھی انگریج کریں کیونکہ یہ جو بات ابھی قبلہ نے جو فرمائی ہے وہ اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے اثر جو ہے وہ ٹیلی فون کی صورت میں کالز کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے جناب ہمارے سویل جعفی صاحب سجازہی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے قدم میں ایک مطلب حاضر ہوتے ہیں حاضر باللہ من الشیطان الرحیم کسم اللہ الرحیم ناظرین کے مطلب پھر آپ کو اپنے پرگرام میں خوشاندید کہتے ہیں یہ جناب میں ایک مطلب پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ الڈالہ فاؤنڈیشن منچسٹر مجد امام بارگاہ کے لیے یہ ایک فنڈ ریزنگ اپیل ہے اور اس فنڈ ریزنگ اپیل میں ہم نے اس وقفے سے پہلے کافی کچھ آپ کو بتایا تھا اس کا بیکگراؤنڈ میں ہم نے بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ میرے پیچھے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ نئی جو ہمارے جو architect میں جو 3D ڈیزائن بنایا ہے یہ بیلڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ دو فلور کے پر مشتمل ہوگی جنابیہ اور اس کے اندر تمام جتنے بھی ہمارے جو سہولیات ہیں جو ہم اپنے مومنین کو دے سکتے ہیں وہ اس میں لفٹ سے لے کے دسیبل ایکسس سے لے کے پچھوں کے لیے پریش سے لے کے ساری چیزیں جنابی ہم ملکر تو وہ ہی ہمارا پلان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو جو کانسل سے اپروول جو ہے وہ ہمارا ہمیں مل گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسے ہی ہمارے پاس فنڈز جمع ہو جائیں گے تو ہم یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیں گے ہمارا تھوڑا سات جو جتنے ٹائم ہمارا لگ رہا ہے ہماری فنڈنگ کا اور اس کے لیے آج اس سلسلے میں اس کی ایک قڑی ہے ہمارا مصباح کے سامنے جگہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب سداز عریصہ آپ یہ ہیں وہ بیرہ ادار ٹیلیویجن پہ ماشاءاللہ آپ کی نظر آتے رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آمیر بھائی مولانا قبلہ عابد بلگرم صاحب بہت بہت مشکور ہوں ممنون ہوں شکر گزار ہوں اور یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی بڑی یعنی کے سعادت ہے میں اپنی طرف سے اپنی امام بارگاہ الرضا فاؤنڈیشن کی طرف سے اور تمام شیعہ نے حیدر کرار مانچسٹر کی طرف سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں ممنون ہوں آپ اتنے کہہ رہے ہیں انہیں کے اتنا لمبا سفر کر کے اتنے تھکن کے باوجود صدا ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں اور میں اپنی تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کیونکہ یہ کارے خیار رکھی بلا یہ یہ بہت بہت ہے ماشاءاللہ اس وقت اتنی بڑی تعداد ہاتھی ہے جیسے ڈاکسہاب نے اپنے سرنامہ کلام میں کہا کہ اتنی بڑی تعداد ہی جو ہم سے اس وقت اکاموڈیٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس کے لئے بڑے جگہ چاہیے اور بڑے جگہ کے لئے آپ کو پتا ہے اور بڑے جگہ کے لئے آپ کو اس ملک میں بڑے جگہ رکھنے کے لئے آپ کو ڈونیشنس چاہیے ہوگا اس کو بنانے کے لئے ایکسٹینٹ کرنے کے لئے یہ انڈیویجیل کام نہیں ہے یہ کیونکہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ دو فلور کا ہے کم سے کم فائی ہنڈر پیپل نیچے ہوں گئے اس طرح اوپر کا ہے پھر اس میں لیوری ہے ملانا صاحب کے لیے روم ہے تو اس طرح کافی چیزیں ہیں پھر سپورٹس روم ہم بنائیں گے جہاں بچے آئیں اپنے اکومنٹیٹ کرسپیٹ ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات کبھی کسی کو نہیں معلوم کبھی صدر کون ہے وائس پریزیڈنٹ کون ہے سیکریٹری کون ہے سب ایسے کام کرتے ہیں ایک جگ جان ہو کے ہونا بھی چاہیے اس لیکن مولا حسین کا کام ہے کسی کا پرسنل کام ہم آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں یہ پیغام لے کے کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کیجئے کیونکہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے کسی نہ کسی صورت مولا ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ ہوگا لیکن ہم جاتے ہیں کہ سب لوگ ملکے آئیں بیٹھیں آپ کا بھی فائدہ ہوتا کیونکہ یہ ابھی کیبلہ نے جیسے کہا کہ یہ جنت کے راستے میں سے ایک راستہ ہے بے شک آپ کی یعنی کے اپنی تقدیر بنانے کے لیے اپنی کیبلہ ایک اور بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں یہ کہ ہماری نیو جنریشن ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز آگر آج ہم کریں گے وہ ہماری دیکھا دیکھی بالکل نیو جنریشن کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ لوگ ادھا ادھا نہیں جائیں گے امام بھرگا آئیں گے ان میں یہ چیز بڑھ جائیں گے آپ کا بچوں کا جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکل بچوں کے نام جذبہ جو ہمیں بڑھے گا کہ ہمارے والدین جیوں کرتے ہیں ہماری میرے جو کیا والد بھائی نے بلکل تو ہم ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آگے بڑھ کے جب اس ایج میں آئیں امام بھرگا بھرچر کے حصہ لیں وہ ہمارے حصہ بنیں کیونکہ اب تو ہم ایج کے اس حصے میں ہے کہ ہمیں آپ فیوچر کا سوچنا ہے صحیح تو ہمارا فیوچر یہ ہے اب جو جنگ ہیں ماشاءاللہ ہمیں انہیں ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ یہ لے کے چلیں یا علم اٹھائیں جیسے ہم نے علم بھی رکھا ہے بے شک ایک بہت اچھی بات ہے کہ علم مبارک بھی آپ جاہے وہ کرنا ہے آپ اس سے بڑی بات کیا ہے جب تک علم رہے گا اٹھایا جائے گا آپ کو اس کا سواب جیسے وہ ہے کیا کچھ سے کہتے ہیں مسلح جو ہے جب تک رہے گا مسلح کا تو سب سے اچھا پروجیکٹ دنیا بھر میں مسلح کا اس سے اچھا پروجیکٹ نہیں امام بارکہ جب تک ہے نماز ہو رہی آپ نماز پڑھیں اس مسلح پہ یا آپ نماز نہیں پڑھیں جتنے سجدوں ہوں گے کسی ایک سجدہ بھی اللہ خبول کر لے تو آپ ذریعہ بنیں گے اس مسلح کا تو آپ کے مرومین کے لیے ہوگا اچھا مرومین میں یہ نہیں ہے کہ مسلح پہ آپ صرف اپنے مروم باپ کا لے رہے یا ماں کا لے رہے آپ ایک لاکھ آدمی کا نام لو پورے خاندان کا نام لے سواب برابر پورا سواب اللہ برابر لے اس کے پاس کمی نہیں ہے مانگنے کا صلیخہ نہیں ہے تو آپ جتنے آپ کے مرومین ہیں آپ ہر مسلح لو اپنے گرین 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 فادرز کا نام لو پورے رشتہ دار کا نام لو اس کے بعد بولو کہ جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان سب کو اس کا سواب پہنچو تو ایک مسلح ہر سجدے کے اوپر لاکھوں کو سواب ملے گا اور وہ لاکھ کو جب سواب ملے گا تو وہ آپ کے اوپر آئے گا آپ کو بولا جائے گا کہ یہ ذریعہ بنا اللہ اس کو بھی سواب دے تو وہ سارے آپ کے حق میں دعا دے گے انشاءاللہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ سو پوری دیں جتنے یعنی کہ بیس پوری پچاس پوری نہیں میں تو ایک ہی باب دے سو بھی انہیں دے وائی زیادہ دیں امام ایک بار بار آپ کو دینا نہیں ہے ایک چیز یاد رکھو اب یہ کبھی مر سو چھو کہ حسین کو بیس دیں گے پچاس دیں گے مولا حسین پچاس کے نہیں ہے پانسو کے ہے چیتنا دو گے نا یہ مت کرو کہ سو پوری اب آگے نہیں بڑا مجموع نو 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 سو پوری پہ نہیں چلنا کام اس لئے کہ سو پوری پہ بچوں کو کینڈیز بے کھلا دیں گے بچوں کی فیز ہو جاتی ہے آپ میڈیکل میں چلیاتا ہے ادھر ہو جاتا وہ خرچ ہو جاتا اگر آپ چاہتے کہ ایک سال تک کا انشورنس ہو تو آپ مولا حسین کے نام پہ آج پیسے دینا ہے آپ کو اور میں بغیر لیے جاؤں گا بھی میں اپنی لیے تھوڑی مانگ رہا میں اپنی لیے نہیں مانگ رہا اگر آپ دیں گے اور میں ذریعہ بنوں گا یہ میرا بھی فائدہ ہے لیکن آپ کا فائدہ زیادہ ہے تو میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا جو جو سن رہا اس وقت کہ میکسیمم دو یہ مت سنچو کہ مجھے سو اگر ڈاکٹر آپ نے سو کہا ایک مسلحے کے لیے تو سو ہی دینا ہے نا نا اسی مسلحے میں پانس ہوتے ہیں اور آپ یہ میں سمجھے کہ فائدہ دیں گے تو آپ کا کچھ اکاؤن میں مائنس ہوگا حسین کبھی مائنس نہیں کرتے آپ کے اکاؤن کا کبھی آپ کا مائنس نہیں ہوگا بلیو نہیں کبھی مائنس نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنا کہ ایک امام بارگاہ کے لیے اگر آپ نے کوئی کام کیا تو ہم پورا امام بارگاہ ایک آدمی تو نہیں بنا سکتا ایک آدمی نہیں بنا سکتا یہ تو بہت اچھی اپورچنیٹی ہے منچسٹر والوں کے لیے اور جو جو اس راکھ سن رہا بہت اچھا چانس ہے کہ آپ اکیلے ہم امام بارگاہ نہیں بنا سکتے لیکن اس امام بارگاہ میں ہم شریک ہو جائیں گے سب مل کے بنائیں گے اور سب شریک ہوئیں گے تو مولا حسین سب کو بہی عجر دیں گے جو ایک کو دے رہے انشاءاللہ انشاءاللہ سوید حافظ صاحب میں چاہم ہوں کہ آپ بھی ہماری باتشیت میں شامل ہو ہوں اور ناظرین سے ہمارے کچھ گفتگو فرمائیے قبلہ بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں اور سجاد عزیز صاحب نے مشاہ ہے وہ کافی گفتگو کی ہے جناتی سب سے پہلے تو قبلہ کے بہت مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی قیمتی ٹائم میں سے اور جیسے عامر بن نے آپ سے ذکر کیا اور آپ نے اس کو ایک فرض سمجھتی اور تشریف لائے اور سیدھا بھی ہم گھر بھی دیں گے اور یہاں باقی اور ہدایت چلانے کے شکریہ کے جنہوں نے ہم یہ محقا فرام کیا کہ ہم عوام تک اس طرح اپنی بات پوچھا سکیں باقی عزیز اللہ کے سلسلے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جساں بھی سجاد بن نے کہا کہ یہ کہ خیر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہم جو بیٹھے ہوئے یا کٹھے ہوئے ہیں ہم سے پہلے جو لوگ آئے وہ اپنے تحت سب کام کرتے رہے اور ان سے یہی سنا بزرگوں سے یہ سنتے رہے کہ پہلے کمرہ ہوتا تھا بیچ میں وہ چادر ڈال دیا کرتے تھے آدھے دروہ کرتے تھے آدھے دروہ کرتے تو وہ اس کو چلتے رہے وہ اپنے مطابق کام کرتے رہے صحیح اللہ تعالی نے مولا نے ہمیں اس کام کے لئے چون لے کہ خدمت انجام دے تو یہ مورال جیوٹی ہے کہ ہم یہ آنے والے لوگوں کے لئے کیا اور شاید یہ اس کو کرنے کے لئے تقریب میں دو سال لگے پرمیشن لینے کے لئے بہت افرم بٹس ہائیں بہت پرولمز ہائیں ہمارے رضا بھی جو آج علیل ہے وہ تشریف نہیں لاسکے تو بہت بہت دوڑ کرتے 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 ہیں جس وہ کام پرمیشن مل گئی اب وہ کام تو ہو گیا اب مین جو چیز ہے وہ فرننگ ہے اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایک دو بندے کی بلا ان سے نہیں ہوسکتا سب جو جو اپنا حصہ ڈالے گا کرے گا وہ کرے گا اور یہ ان کے بچوں کے لئے بھی فیوچر کے لئے ایک سکیور ہے آپ دیکھیں ہم اپنے فرمایا بڑے اچھے الفاظ اپنا فرمائے آپ کے ہوتے تو بولنا کچھ صورت وچرائی دکھانے کی بات ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہم ہلو اسلام علیکم علیکم سلام جی جناب کون بات کر رہے ہیں بندے خدا جی فرمائے مجھے ڈونیشن دینا ہے جی بتائیے آپ مسلح یا عالم کوئی بات ہے مسلح عالم میں جائجیس میں جانا دیکھ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہین یہ سامنے آپ نے جو ڈونیشن لائن ہے آپ اس پر نمبر پر فون کر ڈیٹیلز جمع کر دے دیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکاللہ بہت شکریہ جناب تو میں یہ کیا تھا جس نے جس نے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر نہیں علیکم سلام جناب جی فرمائیے جی فرمائیے پانچ مسلح میری طرف سے لے لے آپ ماشاءاللہ جزاکاللہ مولا عجرد ہے آپ کو مولا سلامت رکھے اور آپ کے مرومین کے درجات کو بلند کرے اللہ اللہ آمین بہت شکریہ بہت شکریہ جی جناب بہت شکریہ 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 ہم تو کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ہمارے لئے مولا نے یہ موقع دیا کہ ہم کسی امام بارگاہ میں شبو ہو جائے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشی اسی کے ساتھ ہو جائے رسک اسی کے ساتھ کھل جائے کتنی ایسی حدیثیں ہیں کہ بلا آ رہی تھی تمہارے کار خیر صرف بلا تمہاری تھی مصیبت آنے والی تھی تمہارے اوپر لیکن اس مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا اس لئے کہ تم نے کار خیر کیا ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں ایک مسلح دنین کرنا چاہتا ہوں جزاکاللہ مولا عجر دے بہت شکریہ اور میں قبلہ صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں والیکم سلام والیکم سلام شیٹے میں جو آپ کو کر رہے ہیں اور تینکیو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کہ کئی اور بھی فون کرنا ہے اور یا اسی لائن کو پر یہ جو آپ نے سکرین کے پر آپ دیکھ رہے ہیں ہوت لائن آپ جانے نمبر دیکھ رہے ہیں اس ہوت لائن کے پر آپ کی فون کیجئے اور فون کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ڈیٹیلز جہنمات دیجئے جی شکریہ بھائی بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چل بات کسی بیٹے کیلئے بس یہ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو جوالرزہ میں تشریف رہتے ہیں سب ہماری پرولم جانتے ہیں کہ کتے ہیں خاصے جو بگی ونز ہوتے ہیں اسپیشلی مہرم مدرد میں ہوتے ہیں شای بہت مہرم زکیہ میں آرہا تو بہت ہی مشکل ہو رہی ہے بچارے کھڑوں کی تھانے ہیں خاصے ہماری بہنے بھائیں جو بچے جی کے ساتھ ہوتے ہیں بہت خیال ہوتے ہیں بہت خیال ہوتے ہیں بہت خیال ہوتے ہیں تو جو اپنے گھر کے اندر تیس تسٹرین کرتے ہیں تو مولا کے گھر اور ایک خوشی بھی ہوتی نا ہے اگر امام حسین کا گھر تو ایک شرمدار کوئی مہمبارگاہ بنا ابھی میں ڈنمانگ گیا تھا وہ بڑی اچھی مسجد کل بھی آپ مسجد میں جائیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے میں اپنے ناظرین کو ایک چیز کو انکریج کرنے کے لیے اور اچھ سے ایک بیداری کے لیے موٹیویشن کے لیے میں بات ہو رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ دبائی میں ایک بہت بڑی مسجد دفت سالے ہیں اتنی شاندار مسجد ہے کہ وہ مسجد سیونٹیز میں بنی تھی وہ مسجد بننے کے بعد پر حکومت نے مسجد کو کبیر بنائی اس لیے کہ شیوں کی دنی سوڑوں مسجد اور آج بھی پورا ہب مین ہب میں مسجد علیب نے بتا دی آپ کو پتا ہے یہ مسجد کیسے بڑی بہت چھوڑی سی مسجد ہے اور اس مسجد وہ جگہ تھی مہدی تاجیر کی مہدی تاجیر صاحب یو ای کے بہت بڑے بزنس میں جو یو ای ایمبیسرٹو یوکے بھی تھے شیعہ تھے اب دوہت اور یہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے مہدی تاجیر صاحب آخہ محسن حسن حسن کے بہتے جن کو سجدار نے خارتوں میں ملکہ کرنا چاہیے ایٹیز کے باتے تھے مہدی تاجیر وہ وہ وہاں کے پہ شیمان تھے اور اتنی بہت چھوڑی سیٹا ہے اور مہدی تاجیر کی بہتے مہدی تاجیر صاحب آئے میں سب کے لئے یہ میسید جارا جو جو میری آواز ستا ہے کہ for them, for you, all of you آپ سنیں اس کے بعد پھر آپ نے آجر کی آئی یہ محضی تعجیل صاحب آئے ایک دن نماز پڑھنے مغربین اور محضی الحکیم صاحب نے کہا جو آخہ محسن الحکیم کے بیٹے کہ آگا کہاں تھے انہجروں سے تو کہا کہ میں بزنس ٹک پہ تھا تو کہا بزنس ٹک پہ کہاں کہاں گئے تو کہا سوزرلین گیا تھا نیویوک گیا تھا پیریز گیا تو کہا آپ جا کے کرچے کیا ہوں تو کہاں نہیں ہر جگہ میند کریں کہا بزنس من کے لئے بہت بڑا وہ ہوتا کہ اپنے گھر میں تھا میرے ہر جگہ میرے بلاد ہیں تو نے کہا ہر شہر بڑے شہر میں آپ کا گھر ہے تو کہاں ہاں ہے تو کہاں جنت میں نہیں ہے جنت میں گھر نہیں ہے تو کہاں جنت میں کیسے گھر بنتا تو کہاں مسجد بنو اس مسجد کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے آپ بنو تو انہوں نے مہدی تاجر صاحب نے بلانگ چیکس دیتے ہیں مہدی الحکیم کو اور کہا تھا کہ کوئی شہر میں جا کے میں اگر کوئی گھر لیتا ہوں تو ریال سٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتا ہوں اور اللہ کا گھر لینے کے لئے ریال سٹیٹ ایجنٹ آپ ہی ہیں آپ آخر محسن الحکیم کے بیٹے ہیں تو اور مسجد کی دوسری خاص چیز یہ ہے کہ جتنے لیبر تھے سب مسلمان ٹوکی سے اور ایجپٹ سے بلا کے وہ لوگوں نے مسجد کو بنوائے کہ کوئی کافر لیبرت سے نہیں کر رہا پیسے خرچ کے آج اس وقت دبائی کی عزت شان ہے وہ اتنی بڑی مسجد مسجد علیب نے بتالب علیہ السلام تو اب جیسا انہوں نے کیا نا تک جنرل میں گھر بنانا تو آپ سب بنا لو یہاں حسین کے نام پر دو سو تین سو پانٹ کی میں بات نہیں کہا تھا جیسا ایک بہن نے پانچ سو پانچ مسلح لیے ہر اگنی آگے بڑھا میں یہ نے بولا کہ آپ یہ چیریٹی نہیں ہے یہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں امان حسین کی کمپنی میں آپ کا انویسمنٹ ہے مولا حسین سے جتنا انویس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امام آپ کو عطا کریں گے اور آپ سب جانتے ہیں میرا بولنے کا بہن نہیں ہے کہ آپ کو بہر رہا کیا encourage کر رہا یا motivate کر رہا تو you know very well کہ حسین کسی کرتے ہیں مولا حسین کسی کرتے ہیں میں انشاءاللہ ابھی بات جب چلے گی آگے تو میں ایک اور امان حسین کی بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے مولا حسین عطا کرتے بامبے میں بامبے کے خوجہ جماعت کے پریزیڈنٹ ابھی انتخال ہوگا لیکن آل بامبے کے خوجہ سب جانتے ہیں مہانا بھائی کہنا ہوں سے بہت بڑے انسان تھے بہت بڑا کاروباری آدمی تھا اور انہوں نے یہ واقعہ سنیا میں نے ریزی کے مئنبر سے یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ پچاس سال پرانی بات بتا رہے تھے انڈیا کی ایک بہت بڑا بزنس منٹ تھا اور ان کے پاس بہت بڑی کمپنی جس کے پاس پانچ سو آدمی کارٹ کرتے تھے انجومن ایام اعظام انجومن آتی تھی اور آکے کہتی تھی کہ ہم کو جونیشن چاہیے ہماری شبہ داری ہے ہماری ملجشن وہ اپنے فیننشل کنٹرولر جو نون مسلم تھے ان سے کہتے تھے کہ ان کو دس در میں تو پانچ در تو پھلتے تھے کس کے اکاؤنٹ میں لکھنا ہے جو رہا ہے حسین سیڈ کی اکاؤنٹ تو انہوں نے ایک ہیڈ بنایا فیننس کے لوگ بہرے میں ان کے ساتھ نے بنایا حسین سیڈ کا ایک ہیڈ بنایا اور ان کے اکاؤنٹ میں دانے لگے دس پندرہ سال میں اس بندے نے اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ کے دے مختلف 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 اب کمپنی کا گراف ایچے کے دے تھے فیننشل کنٹرولر نے آکے کہا کہ میں نے جتنے ڈیپس تھے جہاں جہاں سے مجھے کلیکٹ کرنا تھا اب وہ حسین سیڈ کے پاسے نہیں آرہے آپ ان کو تو معلوم ہے کہ حسین سیڈ کے آئیں گے سکتے کہاں سے آئیں گے وہ جائے کنٹرولر نے فیکٹیشن سے کام خرار جناب جی فرمایی کون بات کر رہے میں میں دل سے سپور رہی ہوں میں نے عدم رہنا ہے ایک ماشا اللہ جزاکاللہ انشاء اللہ مولا عباس آپ کی مشکل کو احل کریں گے انشاء اللہ مولا عباس آپ کی پریشانی انشاء اللہ اینشاء اللہ それは اب کا ذہا ہے ہم Anglo جو خوش کر رہا ہے مولا ہم نے اس کے لئے کو Cher another ذہا تھا ہم نے جو 교chu مabile انشاء لائن جو خرد آپ کو جناب محمد صاحب نے جو ہمیں اس طرح کے اختلاقی ستارے میں کہ ہمیں دیکھ 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 لیکن دختی اپنے کیا لگا دیکھ بات کیا رہا ہے انہیں جو بھی مہا آتا ہے کیوں کے فتر خالی کی ہے ہمیں اس کا سواب جائے ہوتی ان کی چپنے مرمی بھی گئی جناب محمد صاحب نے جو ہے جو بلیٹ کی منتحازت ہے ماشاءاللہ ماری دو کہ ہماری باچستر کی جو التہ ماملہ نے ہمیشہ ہر دور ساتھ دی ہے ماشاءاللہ آپ کو بتایا کہ میں قبول کیا کنے کوئی مدارا بھی چلتا ہوں تو میں دوبارا آپ لوگوں سے اپیل کروں کہ یہ کافی بڑا ہے جس سابستہ آپ پہلے کیا کرتے ہیں اسے تھوڑا اٹھکے اور تھوڑا بڑھتے کرنا پڑے گا تاکہ اس میں آپ کو بھی ہمیں بھی اور سب بچوں کو آسانی ہو ہم سب اس لئے بیٹھے ہیں اور کیبلا اتنی دوسرے تشریف لائیں جتنا زیادہ دیں گے اور کی جلدی پروجیکٹ بنے گا تو اگلے محرم سے پہلے تاکہ ہم اس کو آپ دیں تو اس میں آپ تشریف لاسکیں اور اس میں آرام سے سکون سے بڑی سفر سن سکیں اور یہ صرف منچسٹر کے ہی مومنی نے مناب کی نہیں ہے جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں قبلہ جو ہیں وہاں ہندوستان سے آئے ہیں اصل میں ہماری خود کی بہت بڑی لالچ ہے اس میں کہ ہماری لالچ یہ ہے کہ جناب ڈِسْأَلَا مجھے اور صرف منچسٹر کے ہی نہیں جہاں پوری دنیا ڈونیشن میرا گخور کے قیشار میں ہی ہوں کہ میں بہت بڑی وقت سنھا ہے ہم تو ماننے والے محمد علی محمد کے محمد علی محمد پس scribe کہ تو ہم کام شعور ہیں وہ ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ وہ ضرور فون کریں گے انشاءاللہ زیادہ لوگ کالز کریں اور زیادہ زیادہ ڈونیٹ کریں تاکہ جتنی جلدی یہ کمپلیٹ ہو بے شک جلد سے جال امام صلی اللہ کا گھر بن جائے بے شک انشاءاللہ تو اور آگے جی یہ آگے اور آگے کولا کی حضرت ساملے گو حضرت ساملے گو حضرت ساملے گو کہ اس میں تقریباً یہ 250 سکوائر میٹر کے پر جو ہے ڈاون سٹیز اور اپسٹیز 250 سکوائر میٹر ہے اور ایک سکوائر میٹر میں اگر آپ سوچ لیں کہ یہاں کے حساب سے اگر دو لوگ بیٹھتے ہیں دو سے تین لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ لگا جائے کہ 500 سکوائر میٹر کے اندر جو ہے تقریباً ہزار سے ہزار سے ڈیڑھ ہزار کے تقریباً جو ہے وہ لوگ اس کے اندر اکومیڈیٹ ہم کر سکتے ہیں اور صرف اور نئی مسئلہ بھی بلکل برینڈ ڈیو اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہمارا غسل خانہ بھی ہوگا ہمارا اپنا جو ہے وہ تجیز اور تکفین کا پورا ہمارا وہ ہوگا اور جتنی بھی فیرنل سرویسز کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ہی جیسے جی ہاں وہ سارا یہ ہے وہ مسجد کے اندر ہم جا کے وہاں سارا غسل و کفن سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس اپنے ہمارے لوگ ہیں جو کہ سارا کام یہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انجام لیں گے تو سارا اس طریقے سے پورا صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کمیونٹی سینٹر کے طور پر یہ یوز اس میں ہونا ہے اس میں ہم نے کلینکز بھی کرنا ہے میں نے کیا آپ کی ویب سیٹ بھی کیا لیکن آپ کا جو پلان جو ہے وہ نہیں ہے جی وہ پلان ہم نے ابھی اس وقت کیونکہ پلان ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑی سی اس میں کلینکشن کرنی تھی ہم نے کیونکہ جو ڈوم آپ اس پر دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ڈوم آپ دیکھیں کیونکہ اللہ رضا فاؤنڈیشن ہے تو امام رضا کہ ڈوم کی طرح ہم نے اس کو پورا کرنا ہے گا تو اس پجے سے وہ ابھی آرکھٹیکٹ اس کے اندر امینڈمنٹ کر رہے ہیں گے تو جیسے وہ کمیل ہو جاتا ہم فورا اس کے پر ڈال دیں گے بہت شکریہ میں ہمیں دونیٹ کروں گا بہت شکریہ M.F. بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بہت شکریہ بنے کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کچھ بول رہا ہے تو میں صرف یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو کہ سب کہ امام حسین کا اپنی کھٹ کرتا ہے تو امام کیسے ادا کرتا ہے؟ میں نے ایک اور اس کا رہنگ رہا ہے کہ امام حسین کا خفک ہے کہ یہ سب کھٹ کر رہے ہو تو ایمام حسین کی ناکہ رہا ہے ہم مسلمہ نے حسین سے دیکھتے ہیں کہ وہ حسین سے دیکھتے ہیں جب تک مسلم سے دیکھتے ہیں کہ وہی کچھ نہیں کوئی پھنیوں کہ میں نہیں مغوا سکتے ہیں کہ وہاں سے مغ آؤ Ồکا ایک دن اس نے فائنلی آکے کہا کہ اگر سینسیٹ کا پیسہ نہیں آتا ہے تو آپ کو بیک کرنے سے نگلیر کرنے کے لئے ہیں بس اب یہ کچھ نہیں ہے جو دے دیا دے دیا انہوں نے کہا کوئی گھر جائے ایک گھر گئے خود پریسیڈنٹ نے کہا ایک شخص آیا جس سے فائنلشن کنٹرو ٹھیک ہے میں کوئی سٹوری نہیں ستا رہا ہے یہ ریال بات کا بڑا مشروع ہے وہ پانا بھائی جو پریسیڈنٹ نے کہا انہوں نے کہا کہ وہ آیا اور اس نے آکے کہا کہ ان کے سیڈ کا نام دیا وہ کہا ہے تو کہا تو وہ تو گھر گیا تو کہا وہ اسے سیکرڈ پس تو فائنلشن کھنٹرو ٹھیک ہے کہا تو تو اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ ہسین سیڈ کا پیسہ کی طرف ہے کیا ہوں کہا دیور کرو دور کرو کی وہ زمان وہ نے کہا یہ پیسہ ہے اور اپنے سیڈ کو بلا کہ ہسین سیڈ نے پیسہ کی طرف ہے آپ سوچ ہو رہے ہیں کہ میں وہی آپ کو بولنا چاہ رہا کہ آپ کے لئے پیسے کی طرف ہے جیفنے تو بہت بہت شکریہ دن آپ ناظرین بہرحال پروگرام جاری ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ سوچیں نہیں جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ یہ میں سوچیں کہ کل ہم یہ کر لیں گے آپ کو جتنا زیادہ اور اس کام میں جب سوچ لیا آپ میں اسی وقت سے آپ کا ثواب دھنا شروع ہو جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ فون اٹھائیں وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے قبلہ بہت دور سے آئیں بہت تھکے ہوئے ہیں گے انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ میں ہوں گے مگر یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا زیادہ جتنا جلدی آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں صرف اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں قبلہ میں بات کر رہے ہیں قبلے کی اور علم کے سلسلے میں کہ جو عزا خانہ ہے اس میں صرف مسلح اور علم ہی نہیں اس کے علاوہ ہم نے پلیکس ہی بات کی اس کے علاوہ ا اگر کوئی آدمی جو ہے جیسے غسل خانہ جو ہے وہ پورا یہ بھی بہت اچھا غسل خانہ کا آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات کہ وہاں کارپٹ کے اندر آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل 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 اگر رسک میں پر کر چاہتے تو کچن میں بھی جائیں بھائی مرشل اللہ کیا آپ کا رسک نے رکتا کبھی ہے اگر آپ مسلح بہراد مسلح بہراد ضروری ہیں اور علم ضروری ہیں مگر اس کے علاوہ اگر آپ پورے کیاں بھ اگر آپ امام کے نام پہ نکالتے ہیں مثال کی طور پہ سلاوتی ہے امام زمانہ کے لئے آپ پیسے نکالتے ہیں آپ بالکل دے سکتے ہیں باز 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 ان پندیتر ہیں یہ گھر بھی انہی کا تو آپ بالکل دے سکتے ہیں آپ بالکل ڈونیٹ کریں اور اپنی طرف سے جو نکالتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ دیں اس میں اور ایڈ کریں ایڈ کر کے دیں تو اس میں عجر عظیم بنے گا انشاءالکہ نظرین کو اجازہ ہے خمس کے لئے خبر نظرین نے کہ ہمیں خمس بھی دے سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے سہب امام کا اجازہ سہب اینcasین نے کہتے ہیں ایک سہب ایک سہب ایک سہب اسے ہمارے مرمین کے لئے آپ مولا آپ کے مرمین کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی صحیح کو خبول کرے اور انشاءاللہ بی بی آپ کے مرمین کو عجر عظیم دے اور مولا حسین کی بارگاہ میں خریب سے خریب مقام آتا ہے بہت شکریہ مارا صاحب خمص کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خمص کا بھی بہرارمہ پتی جاتا ہے سہم امام کا یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے اس وقت خمص آپ سہم امام ہر آدمی نکالتا ماشاءاللہ خمص تو یہ حق بی بی زہرہ ہے سلام اللہ علیہہ تو آپ یہ اس وقت دے دیں یہ اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے کہ امام بارگاہ بنے گا زمانے کے امام کی خوشی اسی میں کہ ان کے جد کے عزا خانے بنے تو آپ خمص بھی دے دیں لیکن دیکھیں ایک چیزہ درکو خمص دے کر یہ مت بولا کہ میں نے خمص دے دیا نا خمص واجب ہے لیکن اگر آپ ساتھ کچھ اور لیں گے مسلح اس کا عجر زیادہ بھی ہے اپنے لے سکتے ہیں مسلح لو اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فیونرل کے لیے یا کچھن کے فیسلیٹیز کے لیے جو جو چیزوں میں شریک ہوتے کوشش کرو کہ مولا حسن کے اس امام بارگاہ کے ہر حصے میں آپ کا نام رہے ہر کورنر پر آپ کا نام رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہر کورنر پر نام رہے گا تو جب ہم جائیں گے اپنی لحد میں تو ہر کورنر سے عجر ملنگا ایک چیز زیادہ رکھو اس لیے کہ آج آپ بولیں گے کہ عوید لگرامی بہت بہت دونیٹ کرو بابا میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا میں تو کل مجلس پڑھوں گا چلا جاؤں گا میں تو آپ کے لیے بول رہا کہ ہر کورنر سے اگر گریو میں اپنی گریو میں آج آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کل کل ہم جب جائیں گے وہاں پر تو جب اندازہ ہوگا کہ ہر کورنر سے اگر آپ کو عجر عظیم مل رہا سواب مل رہا پرابلمز دور ہو رہے روشنی آرہی تو اس سے بہتر کیا ہے یہ پیسے تو تھوڑے سے پیسے کتنے جا رہے ہزار پونڈ اگر ہزار ہزار پونڈ بھی اگر ہزار ہزار پونڈ بھی اگر ہر کورنر کے امام برگا کے ہر حصے کا آپ ڈیونیشن لے علم لے مسلح لے کچن کی طرف جائیں فیونرل جو بن رہا اس کے لیے جائیں کارپیٹ کے لیے جائیں سب چیزوں میں شریکو پھر دیکھو گئے صرف امام برگا کے جو تعمیر میں جو اینٹیں سمارے ہیں بہت 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 ایک اینٹ کا ایک محل ہے میں نے ہی بھولا اللہ کا رضول بہت 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 ایک اینٹ لگا یہ ایک محل اب آپ یہ آپ بلے لوگ بلے علم توہرے نا مسلح توہرے میری طرح سے ایک اینٹ مولا حسین کے روزے میں ایک اینٹ بس اس کے بعد دو کہ حسین آتا کیا کام موسیقی اور ہدایت چنر کو زیادہ سے زیادہ تلقی تھے انشاءاللہ 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 بہت خوب انشاءاللہ بہت سوید دیکھیں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کتکروں کی دیر کتنے سخواہت میں شروع تھے انشاءاللہ ہمیں تو فکر سے کرنا چاہیے میں جیسے ہمارے سمیح ابراہی نے کہا تھا کہ میں بزانش کروں گا اپنے تمام جتنے میں اہلیانیں امان چیستر ہیں مینا خیلو بھی ہمارے پرگامی دیکھ رہے ہیں یا کسی بیلے سے بہا رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمیں فلیل کریں یعنی کہ وایساً ان کانٹیکٹ رہیں تاکہ ہم اپنے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں کیونکہ یہ مشنیں مولائی بلکل امام زبانہ علیہ السلام ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے ہم اس کو بڑھانے میں یعنی کہ انبائی ہم مدد کریں آئیں ہمیں ساتھ خفتوک کریں ہم سے بلکل آپ کوری ٹیم آپ کے سامنے مینچسٹر کی گئے آئیں ہمارے بھائیوک بڑھے ہیں اور جتنی ٹیم ہے آل رضا کے دیکھیں آپ بہتر جانتے کہ آج کل سب سے زیادہ مشکل ٹائم کا دینا ٹائم کا دینا سب سے زیادہ فائملی کو چھوڑ کے آرہے بیٹرے ٹائم دے رہے ہلو اسلام علیکم جناب کونسا بات کریں بھائی میں بیسو بھائی بات کر رہا ہوں ساملی سے جی جناب بیسو بھائی فرمائی کیسے آپ ٹھیک تھا اللہ کا بڑا قیسان کرم ہے مولد جی جناب تو یہ آپ امام بارگا بنا رہے ہیں یا مسجد بنا رہے ہیں جی مسجد اور امام بارگا بہرحال دونوں ایک ساتھ ہیں امام بارگا اور مسجد دونوں اچھا اچھا تو جی تو یہ میں نے اس کے لئے ڈونیٹ کرنا تھا یہ جو آپ کے لئے مسلح کے نا جی جی تو اس کے لئے میں نے خون کیا تھا ایک مسلح دینا ہے میرے بھائی جی جی اچھا کیا نام کیا میرے بھائی آپ کا میسام علی میسام بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ دونیشن لائن پھونکو آپ ٹوٹینیڑیویے آپ فاہی اپنے ڈیٹیلز اگلی مجھے میں آپ کے لئے یہ دونیشن کا نمبر ہے اس پر لکھا ہوا ہے سامنے جو جو لائیو نمبر لکھا ہے اس کے نیچے ڈونیشن لائن ہے نائن فائی ون زیرو جس کے اینڈ میں آ رہا ہے وہ ڈونیشن لائن ہے تو آپ اس پر کر سکتے ہیں دو تی نمبر دیئے ہوئے نائن فائی ون سی ون ہے نائن فائی ون فو ہے نائن فائی ون زیرو ہے اب اس میں سے کسی نمبر پر بھی فون کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ابھی مولا پر جشن کر دینا تو اس کے لیے میں کچھ ناظرین جو ہے وہ کچھ نائن یا کسی ڈاگرہ پڑ سکتا ہوں جی مسئلہ بھی اس وقت جو کیونکہ ہمارا جو یہ پورا الویدہ فونڈیشن کی اپیل چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا گلائی پروگرام جو اس میں ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں جائیں وہ آپ کو ضرورت میں شامل کریں گے بہت شکریہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے جو انا اس بلاسٹ ہے جو ریکویرد ہے کہ ہم علیہ سپیشل دعا کی جائے گا جی میں یہ جو مدر ان لائن کی مولا ان کو صحت دے مولا آپ کی مدر ان لائن کے ساری دعاوں کو خبول کرے سارے پرابلمز کو سول کرے اور صحت دے انشاءاللہ اور آپ کو عجر عظیم دے جو آپ نے لیا ہے بہت شکریہ مزاک اللہ اور اس میں جتنا بھی ہم چاہتے ہیں اگر مومنیت پوچھنے چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں اس کے میں نے کافی شروع میں بیان کیا ہے مگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جیسے ہمارے بھائی نے پوچھا گیا اس کے پلانز کے بارے میں پوچھا گیا اس میں کتنے کپیسٹیز کی کتنی ہے یا اس کے اندر مزید کیا پلانز ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ہے کوئی concern ہے کوئی issue ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر بہرحال architecture میں نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ جتنا زیادہ صحیح بات جب ٹیم پوری ٹیم یہاں بیٹھی بھی ہے آپ لوگ کبھی بھی ان فون کر کے پوچھ سکتے ہیں مارے ٹیم کے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ حصہ جناب رضا لکوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت علیل ہیں دعا کرتے ہیں اللہ انکرسی حضر کاملہ دے انشاءاللہ کوشش جمالی ہوگی کہ کل وہ ہمارے ساتھ اس پروجیم میں موجود ہوں گے اور وہ بھی کافی کلوزلی وہ اس پروجیکٹ کو منیٹر بھی کر رہے ہیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ بھی آپ کو اس کی ٹیٹلز کے حوالے میں اور مزید بتائیں گے جناب اینٹوں کی بات ہو رہی تھی ایک اینٹ نے میں تو یہی کہہ رہا جو جو سن رہا اس وقت مسلح تو ماشاءاللہ اچھے خاصے جا رہے لوگوں کو یہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کا کتنا فائدہ ہے یہ کرم ہے مولا کا کہ مولا چاہتے کہ ہر چیز میں تم کو فائدہ دے ہر چیز میں فائدہ ہو تو اینٹیں خریدنا شروع دے اینٹ تو کم از کم بیس پچیس ہزار اینٹ تو جائے گی اگر بیس پچیس ہزار اینٹ تو لگے گی اس کو اینٹ سمجھے نا برک کو تو بچوں کے نام پہ لے کہ یہ برک میں فلاں اپنے مرہوم کے لیے یہ برک فلاں مرہوم کے لیے آپ دیکھو جب تک امام بارگاہ کی بیلڈنگ بنی رہی گی اس وقت آپ کو عجر عظیم اور وہ رسول کا وعدہ آئے جس کو ابو جہل نے صادقہ ابو جہل نے جس کو صادقہ وہ سرکار کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ایک اینٹ بھی لگاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل عطا کرے گا تو اگر آپ دس بیس اینٹ لینے تو آپ کی تو ٹاؤنشپ بن جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں یہ موجود ہوں فرمائیے السلام علیکم والیکم سلام میں ایک خصصہ مرومین کے لیے دیرنا کرتی ہوں ضرور دیجئے مولا آپ کو ان کے آپ کے مرومین کے درجات کو بلند کریں ایک ایک اینٹ بھی خریدیں امام بارگا کی اس سے آپ کے مرومین کو مہا پہ پیلس ملے گا گھر ملے گا انشاءاللہ تو اینٹ کس نے کی ہو اینٹ بھی وہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اینٹ مسلح یہ ساری چیزیں مل کے یہ امام بارگا اس کا تو ایک ایک چیز ایک ایک ریزہ ایک ایک پتھر اس کی قیمت کا وہ نہیں کر سکتے مگر سار پونڈ ہم نے بیسک رکھائے گا اگر آپ ویسے آگیا آپ کی مرضی اگر آپ جو مرضی ہے نہیں آپ ایک اینٹ لے لیں سار پونڈ کی اور ایک مسلح لے لیں سار پونڈ کی اینٹ میں مسلح میں کرے نا میرا بیٹا نہیں یہ کرتے مجھے قرور شون جیدو نا یون خرنیت میں رکھار جس کی پارت ہے سولہ کو آئے جا جو پھر دیا ہے میں یہ نمیلی کی کو پھر لے لی ہے عجرِ عظیم دے آپ کے مرومین کے دردی آپ کو پانند کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ رسک کھل جائے گا انشاءاللہ کھلے گا انشاءاللہ اللہ امین انشاءاللہ بہت شکریہ جناب تو بات بات جتنا زیادہ آپ صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ایڈ کی بات کر رہے ہیں یا علم کی بات کر رہے ہیں کوئی پورا امام بارگاہ بہت شکریہ دروازے سے لے کے اور ایک ایک چیز جو ہے ایون بلپ ایون جو لائٹس لگیں گے تو ایک ایک لائٹ بھی لیں اس لیے کہ ایک بلپ لگائیں گے امام بارگاہ میں تو اپنی لہت کو میں روشنی کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ ہماری فیللس سرویس اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام جناب جی فرمائیے میں منچسٹرے سے بات کر رہی ہوں نرچس چوتری جی فرمائیے مجھے ایک مسلح اور ایک علم پلیس آپ کر دیں ایک مسلح اور ایک مولانا صاحب سے کہیے گا میری بیٹی سے یہ بہت واقع ہے انشاءاللہ مولا اس آپ کی بیٹی کو بہتری نمبر سے پاس کرے انشاءاللہ ان سے کہیے کہ وہ ایہ کا ناب دو وہ ایہ کا نستہین والی نماز پڑھو تل شی گرز دا ریزلٹ وہ نماز سے انشاءاللہ بہت جلدی اور اچھا ریزلٹ آتا امام کی نماز وہ پڑھے انشاءاللہ مولا آپ کی بیٹی کو کامیابی دے میری دعا بہت شکریہ آپ کا جناب بات کرنے کی بیس کے ساتھ سجیسن آپ فرما رہے ہیں سجاد میں انزرہ تھوڑی دنیاوی لیاسے بات کر لو ہمارے بہت ساری جو ٹیم ہماری جو کام کرلے رضا کے اندرہ اور جو بہت لوگ آتے ہیں صرف سو 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 بہت بہت بڑھا کہ ہر بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتا ہے صرف پرولم جگہ کی ہوتی ہے اس میں کرنے کی ہے کہ جگہ تنگ ہے اس کی اسے نہیں کر ساتھ تلیسنا آت سکر ہماری جو جنگ سٹر ہیں ہم کو یہاں جانا پڑتا ہے کمیل سنٹر میں جانا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں ایسا چیزوں کے یہیں پہ اٹریکٹمی دنیا کے ساتھ دین کی باتیں بتایا ہے وہ زیادہ اٹریکشن کی پاس بالکل شاہی ہے بلکل شاہی ہے بہت ضرورت ہے کمیل آسکر کیکہ ہے ہر کمیلٹی ہر کم اپنے بچوں کیلئے بہت کام کر رہے ہیں السلام علیکم السلام اللہ علیکم جانا میں ہمارے زیادہ بات کر رہا ہوں ریڈ شکر سے ایک مسئلہ ڈوینٹ کرنا چاہا رہا ہوں بہت شکریہ جو سب سے زیادہ مجھے給 شکریہ beast میکنے باہد ماحبی کسی زندگا قاطع کرتی احنا برہتی جائے بہور مہ Whara باہر کھڑے ہوتے ہیں اور سب بارش ہوتی ہے ہمیں خود فیل ہو رہا ہے بچوں کو لے کے کھڑی میں کیونکہ جو لوگ آتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہم سب میں سجاد میں نے فرمایا کہ یہاں پہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں کوئی بائیس پریزیڈنٹ نہیں سب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں آپ کی محبت میں ہم آتے ہیں لیکن جگہ نہیں ہے سب سے بڑی جگہ کی پرولم ہے تو پروجیکٹ صاحب آمیر میں نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس میں کل رضا بھی آئیں گے بتائیں گے اس میں باقی ہیڈن جو خرشیں سب کچھ ہوتے ہیں کہ یہ واقعی بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور سب سے مشیل کام آر سکر کے دور میں یہاں پرمیشن لینا ساں جو ساگھ ڈیر سال لگیا پرمیشن لینے کے لیے جو مین کام ہو گیا اب فرنڈنگ کی ضرورتی پرکتی ہے دیکھئے جتنا اتنا کام ہوانا یہ بھی مولا ہی کریں گے بے شک انشاءاللہ جن کا پروجیکٹ ہے وہ ہی کریں گے ہمارا کام ہے صرف اپیل کرنا کیونکہ ہمارا بلیو ہے یہ مولا کا کام ہے مولا کا برکتی ہو تو جاتا ہے ہم کہتے ہیں جیسا ہمارے بھائی بہنے حصہ لیں گے تو جلدی وجہ زیادہ بہتر ہو گئے ان کا بادہ ہے وہ یہ کام تو ضرور کریں گے آپ کی اندیت سچی ہونے چاہئے موسیقی لیکن آپ تو رہے ہیں میں اور آپ تو رہے ہیں یہاں بکتے رہے ہیں اور اس کے بعد میں اس دیکھ کے بعد میں جاہوں گا اب آپ سے سپیشلی کیا کہ میں میں اکرم اکرم اپنی جانب میں مہاں عزیل پولچ کی ناکس کی بہترین میں چاہوں گا کہ والدین اس طور پر ملکون والدین وہ جو کہ ہماری جو اس پر اکرم اکردان اس کے اوپر کیا ہے اس کے حساب سے وہ کیا کہا کر سکتے ہیں ملکم 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 میزنگ اپیل ہے جو کہ الرزا فاؤنڈیشن منچسٹر میں یہ ادارہ ہے ہم یہ اس کو ایک کمیمیٹی سینٹر کے طور پر ہم ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بنائیں اور اس میں آپ کی جو ہے وہ تعاون کی ضرورت ہے آپ کی معاونت کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ آپ جتنا زیادہ آپ اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں آپ ضرور لیجئے ٹائم ہونے پر بہت کم رہ گیا آئے گا مگر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ فون کر سکتے ہیں اور فون کر کے دونیشن جو ہماری ہاتھ لائن ہے اس کے پر آپ نے ضرور فون کرنا ہے کہ بہرحال کیونکہ یہاں جو ہم فون آپ سے لیتے ہیں اس میں آپ کی ہم ڈیٹیلز کا ڈیٹیلز ہم نہیں لے سکتے تو آپ سے گزارش ہے کہ جو ڈیٹیلز ہاتھ لائن ہے اس کے پر آپ ضرور فون کرئے تاکہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہم جو ہیں وہاں جمع کر آسکیں پیسے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے پینل میں سے پہلے ہمارے جناب سویل جعفری صاحب تھے اور سجاد زیادی صاحب تو ان کی جگہ جو ہے جناب ہمارے احمد زیادی صاحب آپ ان کو پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں ہدایت ٹیلیویجن کے وہ موجود ہیں ان کے ساتھ ہی ہماری پیسلی اپیل میں دیا آپ کے ہمارے ساتھ ہی اور آپ سے باتجیت کرتے رہے احمد زیادی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ ہمارا عبادہ تھا اس وقت سے پہلے جناب مولانا عابد مکرامز صاحب پیلا جائے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں ہم لوگ باتجیت کر رہیں گے میں چاہوں گا کہ احمد زیادی صاحب اگر آپ تھوڑا سا آپ کو عبادہ فاؤنڈیشن کے لیے ہمارے ناظرین کو چھوڑا صاحب آپ انکریج کریں کہ وہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ بھڑ چڑھ کریں صاحب مباشر بیئر اسلام علیکم میرے سلام سے تجھوڑی تفصیلیں گو در چکے ہیں اور میرے خلصے آپ بھی عبام مولین احمد زیادی صاحب اس لیے دیگر 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 احمد زیادی احمد زیادی عقید کی گئے احمد زیادی صاحب احمد زیادی صاحب احمد زیادی صاحب جو ماشاءاللہ آتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر پانچ منٹ بار محضرت کرنی پڑتی ہے فل کو روکنا پہتا ہے محضرت کے ساتھ تمام مومنیوں سے جو آتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں آتے جو پسرے شکر میں احمد زیادی صاحب احمد زیادی صاحب احمد زیادی صاحب ضرور کریں اور اگر پروگرام ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈونیشن ختم ہو گیا ہے آپ سکرین کی سناپ شاٹ یا تصویر لے سکتے ہیں بہت اچھی بات کی ہے احمد زیادی آپ نے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی جو اس وقت تل رضا فانڈیشن کی جو ہے وہ یہاں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر میں نے بڑا بڑا ہم لوگوں نے لکھا ہے اور بینک ڈیٹیلز اب اس کے اندر آپ نے یہ اگر اس کا اکاؤنٹ نمبر اگر آپ نوٹ کر لیں سوڈ کورڈ نوٹ کر لیں تو وہ کافی ہے کہ آپ چاہیں تو اگر آپ کل جا کے یا اپنے فون پر آج کل تو آن لائن بینکنگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ تو آپ سمارٹ فونز ہیں سمارٹ فونز میں جو ہے وہ آپ اپنا فوراں ہی آپ ہاتھ کے ہاتھ آپ کر سکتے ہیں گے اس کے لیے ہمیں بہترحال یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو خود جو ہے وہ اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں احمد روی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اگر اس محفل میں آپ بھی اگر کچھ ہمارے ناظرین سے بات چیت کر کے ان کو بھی تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اور ان کی انکریج کریں آپ ان کو تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس اس کار خیر میں حصہ لیں جی بلکل انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو اسلام علیکم اور میں سب سے پہلے ہدایت ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دیا اور ساتھ قبلہ کا بہت بہت دل کی گھنائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمیں یہ موقع دیا جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ الرضا امام بھرگا جو ہے وہ مانچسٹر میں ہے اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ سب دوستوں نے بھائیوں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے بیسیکلی یہ کام ایسا کام ہے کہ ہم ایک دو چار دس بیس لوگ اس کو نہیں کر سکیں بے شکر اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں لوکل لوگوں کے ساتھ ساتھ جو باہر دوسرے ممالک میں جو ہمارے مومنین ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ پلیز دیکھیں ہمارے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا درہ سنجیدگی سے غور کریں اور صرف یعنی کہ اپنی آقبت سمارنے کے لیے نہیں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی آقبت کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہم ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے وہ تمام چیزیں انجام نہیں دے سکتے جس کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ جہاں جہاں بھی ہدای ٹی وی کا یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ جو جو بھی مومنین مومنا سن رہے ہیں وہ پلیز آئیں اور اس امام بارگاہ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں اپنے بزرگوں کے نام سے اپنے مرہومین کے نام سے اپنے نام سے کچھ اس میں تھوڑا بہت ڈونیشن جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں دے دیں تاکہ ایک آپ کے نام سے ایک اینڈ لگ جائے جیسا کہ میں کم سے کم وقت لوں گا قبلہ کی موجودگی میں مناسب نہیں ہے کہ میں زیادہ بولوں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قبلہ نے عامر بھائی نے باقی میرے سے پہلے سوہل بھائی اور مزادی بھائی نے سب نے بہت اچھی باتیں کریں ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس اتنا کیپٹل انیشنی کٹھا ہو جائے کہ ہم ایک سٹارٹ لینے کی پوزیشن میں آ جائیں ابھی تو ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہم سٹارٹ لینے کے بارے میں سوچیں تو وہ آپ سب لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہیں آپ لوگ پلیز آئیں اور اس چیز کا احساس کریں کہ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور بغیر آپ کی مدد کے ہم لوگ اس کو نہیں کر سکتے سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے کسی سے سوال کرنا اور وہ اپنے لینی کر رہے سوال وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ آپ سے سوال کر رہے ہیں پلیز خدا کے لیے آگے آئیں اور آکے امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو بڑھائیں جناب کون سا بات کر رہے ہیں جی سب بسم اللہ میں ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں میں مانگوں گے اسکر شاہ فوت ہوگے ان کے لیے سو پونٹ میں ڈونیرشل کروں گا ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضیر آپ نے دعا مانگنا جی مولا کیا ہوا بیمارے ہو فوت ہوگے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے آپ جو سو پونٹ دے رہے ان کے لیے اللہیہ آپ کو عجر عظیم عطا کرے اور امام کی بارگاہ میں خریب سے خریب مخام عطا کرے آپ کو بھی اس کا عجر دے کہ اللہ آپ کے رسک میں ہوئی و برکت دے ان شاء اللہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا نام ہے جناب آپ کا صرف بخاری بخاری صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب واللہ سلامت رکھے آپ کو بہت شکریہ جناب جی بس گزارش ہے بلتماس ہے آپ سب لوگوں سے جو پاکستان میں یوکے سے باہر یورپ میں میڈلیس میں کہیں بھی بیٹھے ہوں دائی ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام آپ تک جا رہا ہو آپ لوگوں سے پلیز گزارش ہے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں اپنے لئے اپنے آنے والی نسلوں کے لئے کار خیر کی ایک اینٹ لگا جائیں تاکہ جب تک یہ ادارہ قائم رہے یہاں پہ عزاداری ہوتی رہے نماز روزہ ہوتا رہے آپ کے مرہومین کو آپ کو اس کا عجر میں بہت شکریہ ہے جناب احمد روزہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جناب کل میری جگہ ملقات ہوئی ہمارے بہت ہی محترم جناب جناب شکیل مذری صاحب سے ڈاکٹر مذری صاحب وہ ہمارے کرم فرما ہیں ہمارے محسن ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ الرضا فاؤنڈیشن کے ساتھ مسلسل ان کا ایک ربط ہے اور وہ ہر جگہ ہر مشکل وقت ہمارے کام آتے ہیں ہمارے ہمارے سرپرست ہیں اور انہوں نے کل جب میں من سے ملا تو انہوں نے کہا کہ میری طرح سے آپ ایک شیر جو ہے وہ آپ پڑھ دی جائے گا اور وہ میں خلال میں انہوں نے سب کچھ اسی کے اندر جو ہے وہ سمو دیا بند کر دیا کوزے میں کہ دل کا ارمان رہے دل میں ہمیں منظور نہیں ہم غلامانِ علی ایسے بھی مجبور نہیں ہم غلامانِ علی ایسے بھی مجبور نہیں تو ایسا ترہی ہے کہ جناب ہم ایک ادارے کے لیے یہاں بیٹھیں ایسا ہمارے جو اس وقت تمام ناظرین اس وقت یہاں بیٹھے وے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلیوجن کے اس طرف بیٹھے وے دیکھ رہے ہیں تو ہم ایسے بھی مجبور نہیں ہیں کہ ہم ایک ادارہ بھی جو ہے وہ نامسلین کے نام پہ جائے وہ نہیں بنا سکتے میں چاہوں گا کہ جو ہم نے وقفے سے پہلے جو بات کا سلسلہ میں نے کہا تھا ہم شروع کریں گے تو میں چاہوں گا اس کے پر اگر آپ تھوڑے باتچیت ہمارے ناظرین سے کر دیں کیونکہ میرے خیال میں وقت بہرال کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ ازیادہ آپ سے باتچیت ہو سکتے میں اپنے ناظرین سے جو جو مجھے سکت سن رہا مولا آپ کو عجر عظیم دے اور آپ سب جانتے کہ ہم لوگ ایک مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ مقصد میں صرف ہم نہیں ہیں بلکہ ہم چاہ رہے کہ ہر آدمی اس مقصد میں شریک ہو جائے اور دنیا میں دنیا اور آخرت کا اگر سواب لینا ہے تو میں ان کے لیے بول رہا کہ جن کے کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے کسی کی باپ کسی کی ماں تب بیٹے کے اوپر لازم ہے کہ اپنے باپ کے لیے کچھ کا ہے جب تک ماں باپ زندہ رہتے کہ اولاد جو ہے کوشش کرتی کہ ان کا خیال رکھے ان کے لیے کچھ دے ٹھیک ہے فاتحہ تو سب ہی پارڈ ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے باپ کو مسلسل آپ کی لہت میں ان کو فائدہ پہنچے اس لیے کہ we don't know what your life hidden life ہے نا تو ایسی زندگی ہے کہ nobody knows کہ ہمارا باپ کی سالت میں ہماری ماں کی سالت میں ہمارا بھائی کی سالت میں ہماری بہن کی سالت میں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ جو دنیا میں تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے وہ لہت کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے یہ میرا جملے نہیں سرکار کے جملے کہ جو دنہاری نگاہ میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ لہت کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے اور یہ مہنہ جو زلچ کا مہنہ مولا کی ولایت کے اعلان کا مہنہ اور گناہوں کی معافی کا مہنہ روز عرفہ آ رہا تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ اپنے مرہوم باپ کے لیے کچھ کریں یا ماں کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ان کے پاس یہ توسے جاتے ہیں اگر مثال کی طور پر آج آپ نے اپنے باپ کے لیے ایک مسلحہ لے لیا یا وہاں پہ ایک اینڈ لگا کیا نیت کا لی اسلام وہ مذہب ہے کہ نیت کا عجر ہے نیت کا عجر ہے جب امام بارگاہ بن جائے گا اب یہ میں سنچوں کہ امام بارگاہ بنے گا مسلحہ تیار ہوگا تو سواب ملے گا اللہ اتنا کریم ہے وہ بہانے ڈھونٹا ہے اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے بہانے ڈھونٹا ہے تو اگر آج آپ میں یہ کی ریکویسٹ کر رہا دیکھیں میں ریکویسٹ اپنے لیے کوئی چیز نہیں کر رہا میں آپ کے لیے کر رہا کہ فائدہ اس میں آپ کا ہے اگر آپ نے باپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے یا ماں کو کچھ دینا چاہتے تو آپ ایک مسلحہ لے لو ایک اینڈ لگا دو ایک علم لے لو اور آپ یہ سنچو کہ جتنے دیر تک مسلحہ آپ نے نیت کی اور مسلحہ مل گیا تو آپ کے باپ کو امام کی بارگاہ میں خریب سے خریب مخام عطا ہوگا میں علامہ مجلسی کا ایک واقعہ سناتا ہے کہ علامہ مجلسی کے پاس ایک شخص آیا نجف اشرف میں اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب اس نے آکے کہا کہ علامہ مجھے یہ بتائیے کہ وادی السلام کیا ہے ہمارے پاس روایت ہے کہ مننے کے بعد کوئی کہیں دفن ہو وہ وادی السلام میں نیک رو جاتی ہے اور وادی برود جو یمن کے پاس ایک ڈیزرٹ ہے وہاں پہ بد رو جاتی ہے بد رو میں وہاں مومنین بھی جاتے ہیں جو گناہ گار ہیں اللہ ہم آف کرے ہم کو تو اس نے آکے پوچھا علامہ سے کہ وادی السلام کیا ہے تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایسا ہے اور وہاں جلوے ہوتے اور امام کے پاس رہتے برزق میں رہتے اس نے کہا کہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک میں جواب کل دوں گا وہ رات میں مولا کے روزے میں آئے اس وقت مولا کا روزہ اتنا شاندہ نہیں تھا جس آگئے آکے مولا کی الہت پہ ہاتھ رکھی کہا مولا یہ تعلیم علم ہے سٹورنٹ ہے اور کہ وادی السلام کیا جتنا میں سمجھا سکا سمجھا آپ بتائیے شب میں خواب میں دیکھا اور سے سنیں شب میں خواب میں دیکھا کہ امام علی اپنے ذریعہ مبالک سے باہر آئے اور مولا کی پیشانی سے ایک نور نکال رہا اور سامنے ایک چوکر جو ہے اس پہ گئرہ اور اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں کی تابعات میں لوگ کھڑے ہوئے جو سامنے ہیں ان کے چہرے بڑے وزیبل روشن ہے نظر آئے جو پیچھے ہیں ان کے چہرے نظر نہیں آئے امام کہتے ہیں کہ علماء مجلسی دیکھو یہ ہے وادی السلام اس کے بعد مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کچھ روک سامنے آئے جو سامنے آئے تو ان کے چہرے پھر روشن ہوئے تو مجلسی نے پوچھا مولا یہ کیا ہے تو کہ ان کے لئے ان کے بچے ہی سالے سا وقت تو ایک ہی میری ریکلسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کا باپ آپ کی ماں آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کی رشنے دار مومنین خرید ہو جائیں امام کی بارگاہ تو آپ کوئی ایسا کارے خیر کر اس سے بہتر کارے خیر کیا ہوگا کہ مولا حسین کے لئے دیکھیں دنیا کی ساری عبادتیں ایک طرف اور امام حسین کے لئے کام کرنا ایک طرف اگر حسین کے لئے تم نے کر دیا تو امام بارگاہ کا بننا اور بار بار میں جہاں بھی جو فنڈیسی کے لئے جاتا ہوں امام بارگا کی ایم ایس سے کہ اچھا بھی لکھ پہ کہ حسین کے نام پہ مان رہے ہیں آپ خود آکے بڑھیں خود آکے بڑھیں آپ خود آکے بڑھیں اس لئے کہ آپ کے لئے ہم آج ہمارے اگزیسٹنس مولا حسین ان کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں آج ہماری آئیڈنٹیٹی جو ہے حسین کی طرف سے اگر ہماری آئیڈنٹیٹی مولا حسین نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے تو میری ایک ہی خواہش سارے جوانوں سے ساروں موگنی سے اگر آپ کے باپ کو مر کے دس سال بھی ہو گئے دیس سال ہو گئے دیس سال ہو گئے دیس سال آپ کو نہیں مرم کیس حالت اگر آپ یہ چاہتے کہ ان کا ایسا توفہ دیں کہ جس سے وہ تمہارے حق میں دیکھ کر دعا دیتا کہ پبردگاہ میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا اب تو اس کو یاد رکھ تو آپ دنیا اور آخرت میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے تو آپ کوئی بھی معزید ہو یا امام بارگاہ اس کے لئے کام کریں حلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام مولانا صاحب کو بھی سلام آت ساتھ وعلیکم اسلام میں سو پونڈ دنیا کرنا چاہتی ہوں وہ مسلح کے لئے تو ویسے لیکن آئی گی بھی یا نہیں آئی گی بلکل آئی گی بلکل ضرور آئی گی جناب بلکل آئی گی کیوں نہیں آئی گی مولانا صاحب سے کہتے ہیں میرے مرہوم شہر کے لئے تو آئی مقصد کرتے ہیں اللہ آپ کے شہر کے درجات کو بلند کریں آپ کو صبر جمیل عطا کریں وہ مولا حسین کی بارگاہ میں خریب سے خریب مقام عطا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن اللہ سلامت رکھے آپ کو تو بس ایک ہی بات میں بار بار آپ سے ناظرین سے بول رہا کہ جیسا یہ بہن نے آگے بڑھ کے اینٹ لی ہر آدمی اینٹ لے لے تو پھر پرابلم ہی نہ ہو دوسری کمیونیٹیز میں دیکھو وہ لوگ کیسا آگے بڑھ کے مسجدیں بنا رہے اپنے جو بھی چیزیں اور وہ لوگ اس طرح ایمانیشنز نہیں لے رہے تو ہم کیوں لے ان کے باس تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو مولا حسائل بے شک ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی رہبر نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ ہے یہ ہمارا عخیدہ ہے کہ آج اگر میں سانس لے رہا اگر میں روٹی توڑا اگر میری عزت ہے آج میری زندگی ہے تو ان کا صدقہ ہے بے شک سبحان اللہ تو اگر زمان اور ایک کام یہ کر سکتے آپ اس میں ڈونیشن میں اگر آپ چاہتے کہ آپ کی صحت صحیح رہے مجھے ہلتی ہلتی رہے بالکل تو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے آپ ڈونیشن کر دیں مولا کی سلامتی کے لیے ایک اینٹ لے لیں ان کے جد کے عزا خانے میں امام کی سلامتی کی اینٹ آپ کے پاس آگے ایک مسلح لو مولا زمانہ کے امام کی سلامتی کے نام پر اور آپ دیکھو پھر آپ اس لیے کہ جب آپ کی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام میں نبیدہ پرمنگ جو رہی ہوں میرے خسپن کی لاس دیئر ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے میں ان کے برسی ہے تو اس نیکس ویگ ہے تو اس لیے ان کے لیے ایک علم کے لیے ہنڈر پارنڈ ٹونیت کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ میرے بہت شکریہ میرے اپنے ڈیڈی کے لیے ہنڈر پارنڈ ان کے مسلح کے لیے ملشاہ اللہ میں دو ہنڈرڈ ٹونیت کر دوں گی میرے خسپن کے نام کامران شاہ ہے اور میرے ڈیڈی صحیح نتوی میں اللہ آپ کے شہر کو کامران صاحب کو اور نخوی صاحب کے درجات کو اللہ بلند کرے اور آپ کا یہ آپ کی جو صحیح ہے یہ اس کو بی بی خبول کرے اور آپ کے دونوں مرمین کو اور سارے آپ کے مرمین کے درجات بلند ہو اللہ آپ کے رسک میں برکت دے اور آپ کو صبر جمیل عطا کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رافظ جناب تو میں یہی کہہ رہا کہ آپ دوسری کمیلٹی اس کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسا کام کر رہے تو آپ بھی آپ ہم بھی آگے اور اگر صحت ہیلتی چاہتے آپ امام کی سلامتی کے لیے کریں گے یہ میری خواہش ہے آپ سے کہ سلامتی امام زمانہ کے لیے آپ ایک انٹ لو ایک مسلح لو کیوں؟ اس لئے کہ جب آپ امام کی سلامتی کی دعا کریں گے تو امام آپ کے حق میں دعا کرے سبحان اللہ امام آپ کو بولے گا کہ اللہ مولا اس کو بھی سلامت رکھ اور مولا اگر بول دینا اللہ آپ کو سلامت رکھے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی سلام دے بڑے میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے میں یہ نہیں بلتا ہے کہ بلکل اسے کہ تھوڑی بیماری تو آنے ہی ہے ونہ تو پھر میں ڈاکٹر کے اپنے فاؤنڈیشن میں میں خیل میں پچھلے سال آپ نے ماشاءاللہ آپ ہر سال ہمیں شرف بخشتے ہیں تو آپ نے اس وقت ایک بڑی اچھی سی بات کی وہ میں نے اس طرح پر بسیل یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ مجالس جواب کی ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتا ہے تو اس میں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے میرا میں نے جو ایک چیز لی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی صبح کا آغاز اپنے کام کا آغاز جو ہے وہ جنابِ السلام علیکم عبداللہ سبحان عبداللہ تو وہ جو بات وہ میرے دماغ میں ہے کہ جب آپ نے سلام تو اس کا جواب لازم ہے بلکل جواب اس کا لازم اگر آپ نے ایک چوہ سلام کر دیا تو جیسے آپ سلام کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ اگر آپ کو جو رہا ملجئے تو آپ آپ یقین کریں کہ دل کو بڑا اتمنان ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ میں نے کام کر دی ہے اب جو ہے وہ یہ بڑا بڑی اچھی بات آپ نے کہی اور وہ ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر سلامتی کے لیے اگر ہم اگر ہم سلامتی کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر امام کہیں گے سلامتی کے لیے تو پھر آپ کے سلامتی سلامتی کیا باتی تو آپ ایک مسلح اب لو نیت یہ کرو کہ امام کی سلامتی کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے ہمارے ہیلتھ کے لیے آپ کے آپ کے شہر آپ کے بچے آپ کے والدائیں سب کی ہیلتھ کے لیے ایک مسلحہ لے لو ایک اینٹ لے لو کہ مولا میں آپ کی سلامتی کے لیے لے رہا تو پھر آپ دیکھو کہ آپ کے گھر میں آپ کے مرہومین کو کتنا آجر بتا تو میری ایک ہی کوشت آپ سے ریکوست ہے کہ ٹرائی لیکن ایسا نہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ سن رہے کلب بے پے کریں گے کل پہ نہیں کرنا ابھی آپ کریں جتنا ہو سکے جل سے جل کریں کہ انشاءاللہ یہ مانبارگاہ بن جائے اور یہ من سمجھے کہ امام بارگاہ ہم بنا رہے ہیں ہم نہیں بنا رہے ہیں ہم کو تو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم شریک ہو رہے ہیں مولا حسین چاہے تو کیسا بھی امام بارگاہ بن جائے گا یہ من سمجھے کہ الغزہ آپ کے اوپر بن رہا ہے نو الغزہ بن رہا ہے جس کا نام کا ہے وہ غریب امام کائنات کا مالک ہے وہ بنوائے گا انشاءاللہ اور ہم شکر ادا کریں اجرات میں آپ جب وہ بھی ڈونیشن دے رہا وہ شکر ادا کریں کہ آپ نے ہم چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے انشاءاللہ ناظرین اللہ 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 فانڈیشن کی اپیل جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے میری آپ سے گزارش یہی ہے جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ آپ یہ سوچنے میں ٹائمز آیا نہ کریں کہ جی دیں نہ دیں آپ الرضا فانڈیشن کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں گے کچھ عرصے میں جو ہے ہمارا جو ہے اور مزید جزٹ گیونگ کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ اس میں بھی آپ ٹیکسٹ کر کے آپ جو ہے پیسے دے سکتے ہیں گے پلانز جیسے میرے بھائی نے پوچھا وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہی ہمارے جو پلانز جو ہے وہ ادارے میں بھی اور ساتھی ساتھ ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکیں گے تو اور خاص طور پہ اپنے لیے تو بہرحال ہم سب کرتے ہیں گے مگر امام کے لیے جو ہے وہ آپ نے ہم جیسے میں پہلے ہی میں نے اپنی پروگرام میں میں نے ارز کی تھی کہ ہمارے جب گھر ہوتا ہے قبلہ تو ہم گھر میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سفانوز جو ہے وہ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کیونکہ فلانے کے یہاں جو فانوز ہے اس سے اچھا ہونا چاہیے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم السلام جناب کونسا بات کر رہے ہیں میں مشتاقلی عرض کر رہا ہوں جی مشتاقلی فرمائیے میں جو ہے وہ ایک سو پاؤن مسلح کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیرنس کے لیے مولانا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دعا کر دیں مولانا آپ کے پیرنس حیات ہے ماشاءاللہ نہیں ہے مولا آپ کے والدائم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ اور امام علی کی بارگاہ میں خریب سے خریب مخام عطا کرے انشاءاللہ اور آپ کے سارے منہمین کے درجات کو بلند کرے اور اللہ آپ کے رسک میں برکت دے کہ آپ نے اپنے ماباپ کے لیے کیا آپ کو عجر عظیم مولا دیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ایک اور سو پاؤنڈ علو جی بسم اللہ جی ایک اور سو پاؤنڈ مسلح کے لیے دونیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری بیگم کے پیرنس کے لیے ہو کہ اللہ آپ کے بیگم کے پیرنس کے پر درجات بلند کرے انشاءاللہ اور ان کو بھی امام کی بارگاہ میں خریب مخام عطا کرے اور آپ کے رسک میں اللہ برکت دے انشاءاللہ اللہ کیا خریب مجتاہ ہے مجتبہ آپ ڈونیشن ہoutلائن کے پر فون کر کے آپ اپنے ڈیٹیئیز دے دجے پلیز بڑی مہربانی بے سلامت رکھے آپ کو تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ کارپٹ بہترین ہونا چاہیے گاڑی بہترین ہونی چاہیے اور کھانا پینے کچن کے اندر جو ہے وہ بڑے زبردست ہونا چاہیے مگر اسی طریقے سے اگر ہم امام بارگاہ کے اندر اور یہ امام بارگاہ تو ہمارا گھر ہے جو ہمارا جو مین جو گھر ہے وہ جو امام بارگاہ ہے وہاں تو اپنے گھر میں تو بہرحال کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے وہ اصل جو ہماری جو جہاں رہائش ہوتی ہے تو یہاں تو اس کا ہمارے لیے ہلو اسلام علیکم مالیکم جناب فرمائیے ہاں جی میں چاہتی ہوں کہ یہ مدرسہ بڑھ رہے مدرسہ بھی اس میں شامل ہے اس میں چھوٹے بچوں کو قرآن شریف جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ایڈیوکیشن بھی دی جائے گی اور کتنے ایج کی بچوں کی لیے یہ بن رہے کہاں بن رہے ہیں جی امام بارگاہ یہ مانچسٹر کے اندر ہے اور مانچسٹر میں جتنے بھی ایج چھوٹی کم سے کم ایج سے لے کے اور بڑی سے بڑی ایج تک جو ہے وہ اس کے اندر اسلامی ایڈیوکیشن جو ہے اس کا احتمام کیا جائے گا پلس مسجد ہے اور امام بارگاہ ہے اچھا اچھا کون سے علاقے میں ہے بن چیسٹر کی کون سے علاقے میں ہے بن چیسٹر میں لیونز ہیوم ہے جناب کدھر لیونز ہیوم لیونز ہیوم لیونز ہیوم لیونز ہیوم اگر آپ چاہیں تو فانڈیشن کی ویب سائٹ کو پر جا سکتے ہیں چارٹی ہماری ارگنیزیشن ہے آپ اس کو اس پر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلیں پھر میری طرف سے بھی آپ ڈونیشن دے لئے امام بار رہے کے لئے جی کتنا ڈونیشن ہے میری بہن جتنا مرضی دے سکتے ہیں یا سو پون آپ جتنی مرضی آپ دے سکتے ہیں جو آپ چاہیں دے سکتے ہیں میں سفٹی پونگ دے دوں آپ کو بالکل آپ دے دیں بالکل آپ دے دیں بہت شکر میری بہن آپ نے ڈونیشن ہاوٹ لائن پر جا کے آپ ان سے ان کو اپنی ڈیٹیل سے دیجئے پلیز ٹھیک ہے اوکے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ بہت رکھے یہاں فرما رہے تھے جی میں فرما رہے تھے میں فرما رہے تھے ہاں دیکھیں ہم بڑے بڑے گھر بناتے گھر بنانا اسلامانا نہیں کرتا آپ ماشاءاللہ مولا آپ کے بڑے بڑے پالیسز ہو جائیں بنگلاز ہو جائیں ویلاز ہو جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن جو کچھ ہم بنا رہے منچسٹر میں یا دنیا میں جہاں بھی جی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام ماشاءاللہ میں اسے علیہ میں اسے میں اسے آپ کو پیٹا کریں میں اسے پیٹا کریں میں اسے پیٹا کریں 100 پلنٹ اور اللہ سبھا اللہ بیٹا دیفنیٹلی یا دیگ اسے پیٹا کریں بک پلیس جنہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ آپ کے رس میں برکت دے مولا آپ کے رس میں برکت دے تینکیو بیری مچ بیٹا اسی طرح ہر ماہ اپنے بچوں کو انکریج کرے بچوں کے ذریعے دلواؤ اسی طرح کہ بچوں کو آگ یہ بچوں کو پتا چلے گا کہ میری ماں نے سو پونڈ دیئے تھے امام بارگاہ کے لئے جب یہ بڑا ہوگا تو یہ بھی دے گا تینکیو بیری مچ مولا آپ کی والدہ کو سلامت رکھ ماشاءاللہ جناب تو ہم جتنے گھر بناتے اپنے لئے بناتے اس زمین کے اوپر زمین پہ گھر بنانا اسلام بنانا نہیں کرتا پلیز آپ تھوڑا سے منٹ سن لے کہ زمین پہ گھر بنانا اسلام بنانا نہیں کرتا گھر آپ نے حق ادا کر دیا ہے لیکن جو بھی گھر ہم بنا رہے کب تک رہے گا جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک گھر رہے گا اس کے بعد اصل گھر تو آپ کی وہی چھے فٹ کی خبر ہے بے شک اگر اس کے لئے آپ کچھ کرنا چاہ رہے آپ اپنے گھر کو بہترین طریقے سے آپ ڈیکوریٹ کرتے سجاتے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ ڈونیٹ کر کے اپنے اگر آپ یہ چاہتے کہ اپنی لحد میں ایر کنڈیشن لگوائیں اگر آپ یہ چاہتے کہ اپنی لحد میں آپ لائٹ گھر میں کچھ دے دو اور یہ نیت کرو کہ پروردگار میں جو آج سو پونڈ دو سو پونڈ تین سو چار سو دے رہی ہے یہ میرے مولب میرے ماں میرے باپ جو مرومین ہیں ان کے لحد میں روشنی کر دے ان کو گرمی سے نکال کے ایر کنڈیشن کر دے جو آپ مانگیں گے اپنے باپ کے لئے ماں کے لئے وہ امام حسین عطا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ یہاں جو کالز آ رہی ہیں وہ تو ہم بہرحال ہم ریلے کری رہے ہیں اس کے علاوہ جو ڈینیشن ہوت لائن کے اوپر جو ڈائریکٹ آپ جو ڈینیٹ کر رہے ہیں اس میں میں چاہوں گا کہ میسیس احمد نے جو ہے وہ قبلہ ڈینیٹ کی ہیں فائیونڈڈ پاؤنڈ مولا میسیس احمد کے رس میں برکت دے اور ان کے مروعین کے درجات ان کے ہزبنڈ کی مغفرت کے لیے اللہ ان کو شہر کے درجات کو بلند کرے میسیس احمد کے مولا احمد صاحب کو عجر عظیم عطا کرے لہت میں اور ان کو امام کی بارگاہ میں خریب سے خریب مخامات اور میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی اور اس پر پاتھ ہو جائے کہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی فون کر رہی ہیں مجھے یہ خوشی ہے کہ بہنیں بہت فون کر رہی ہیں ہم روی ہیپی کہ خوشی ہے اور ایک چیز ہے کہ ہمارا مذہب خواتین سے بچھا ہوا بھی ہے بھائی بے شک بے شک ہماری عواتوں سے بچھا ہوا تو میں جو میری آواز سن رہے ہیں میری بہما بہنوں سے میں یہی کہہ رہا کہ سوچو کم اپنے حسبن سے نیک کرو اور جس آسدن تو گی تو امام بارگا بے شک لیکن ایک ہزار چیزوں کی لیے نیک کرتے لیکن امام بارگا کو رہنے کے لئے نیک کرو میں شوہروں کو نہیں والا اور اگر جو شوہر کر رہے ہیں وہ اپنی خلا اور جو شوہر کر رہے ہیں وہ اپنی بیگم کی فیملی کو بھی جو ہے وہ بیل کرنے کے مرمین آپ اپنے خوشی کے لئے کریں اور اپنے بیگم کے مرمین اگر جو خاتون کر رہے ہیں ان کے حسبنٹ کے لیے اور جو حسبنٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل ماشاءاللہ قبلہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں اس سے اور مزید جو ہے وہ فیملی کے اندر ایک اچھا محول جو ہے اور کرنا بھی چاہیے اس لئے کہ داماد کو چاہیے کہ اپنے ساس اسے کے لئے کریں بے شک بے شک اور خاص طور پر ابھی جو بچی نے جو فون کیا ہے بہرحال والدین کی یہ تربیت ہے والدین نے ہی فون کروایا ہے تو زیادہ سے زیادہ چاہیں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیں تاکہ ان کو عادت پڑے بلکہ اس طرح ڈونیشن کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک اچھی بہیوئر اور عادت ہے وہ یہ الرزا جو بن رہا میں بھی دو تین چار سال سے آ رہا ہے ماشاءاللہ مولا الرزا میں بہت اچھا مول جو آیان والے وہ تو بہتر جانتے کہ وہاں میں یہ تو نہیں بہتا ہر امام برگاہ بہت اچھا ہوتا لیکن یہاں کا ایٹموسفیر یہاں کا کلچر یہاں کے لوگ ہر امام برگاہ کے لوگ اچھا میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا don't misunderstand but i'm just telling you اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ السلام جن آپ کونسا بات کر رہے ہیں میں میں علی بات کر رہا ہوں جی فرمائی علی بھائی ہاں جی میں ابو کی طرف سے جی پاپا تو چلے گے دنیا سے جی ابو کی طرف سے ایک ایک اللہ جنید اللہ 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 آپ کے ابو کے درجات بلند کرے مولا عباس ان کو عجر عظیم عطا کرے اور مولا عباس کی بارگاہ میں وہ خریب ہو مولا عجر دے مولا عجر بہت شکریہ جناب آپ فرمارے جی تو جو بھی کرنا بچوں کے لئے بچوں کے لئے بہت اچھا فیچہ رضا میں میں دوسرے سینٹرز میں بھی گیا میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا اپنی جگہ پہ بلکل صحیح بلکل صحیح ہر امام بارگا کے لئے آپ دیں ام لن تیلنگ کہ آج میں رضا کے لئے بیٹھاؤ کل کسی اور کے لئے بیٹھ امام بارگا کے لئے کرنا میں کوئی ایک پرٹیکول ہے ان کی بارگا میں اتنی رانق ہے تو غریب امام کے نام کہ یہاں بھی اسی رانق ہوتی ہے تو جتنا ہو سکے دیکھئے آپ کے پورے شہر میں یہ ایک امام بارگا بن رہا ہاں تو اب ہر آمی کو چاہیئے شریک ہو یہ مت بولا کہ میں اس امام بارگا سے اٹیج ہوں یا اس امام بارگا سے کسی امام بارگا میں آپ جاؤ جیس امام بارگا میں جاؤ آپ کو عجر ہے لیکن اس وقت آپ شہر میں ایک امام بارگا بن رہا تو ہر آدمی منچنسٹر میں ماشاءاللہ ہزار آدمی ہر آدمی اگر سو رو پہ دے تو ان کا امام بارگا کل شروع بل ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا عجر دے آپ مولا آپ کے رس میں برکت عطا کرے انشاءاللہ اللہ آپ کے مرمین کے درجہ کو مولانا صاحب آپ کو بہت بہت سلام اور جتنے حضرت بہت سلام مجھے رہا سلام مجھے لائی کالج یہاں پر لائف ٹرانسفر کر دیں گے ملت اٹلنیشن آٹ لائن کوئی بات نہیں مولا عجر دے رجبان شاہب مولا آپ کے رشاہ آپ کی سکال سے ہمارے دوسرے ناظرین سن رہے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملتی مولا عرفان نکوی صاحب ہیں اور اس وقت جو ہے وہ یہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور مولا ان کے بھی اسی طریقے سے اللہ ان کے رسح میں برکت دیا جو جو اس میں کام کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ جو آپ لوگ سپینڈ کر رہے ہیں اور رضا کی جو پوری ٹیم ہے اللہ ان کا عجر عظیم عطا کر رہے ہیں اور یہ صرف یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف منچسٹر کے ہی جو ہمارے جو ممنین ہیں ان کا یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ صرف یہ انگلینڈ کے ہی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دوزہ سو ڈالار تو بھیج دو کم سا جیان بسم اللہ امریکن امریکہ اس کے علاوہ یورپ کے اندر ہمارے جو ہے کیونکہ ہم لوگ یورپ ہی لیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو اگر وہ چاہیں تو وہ بھی آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر ضرور آپ شامل ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر اپنے والدین کو ضرور ضرور یاد رکھیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا جنہوں نے پڑھایا آپ کو آپ کو ایک تربیت دی کہ آپ اس وقت جو ہے وہ یہاں یورپن کنٹریز کے اندر آپ موجود ہیں اور ماشاءاللہ چھے چھے جوبز کر رہے ہیں گے تو ان کو ضرور یاد رکھیں اور جو بھی آپ دیں وہ ایک نیت ضرور کر لیا کریں کہ یہ میرا جو توفہ ہے یا میرا جو ہے ہدیعہ امام زمانہ کی طرف اور امام زمانہ کی طرف سے جو ثباب ہو وہ ہم جو ہیں میرے یا جو بھی آپ کے جو ریلیٹرز ہیں جو آپ کے اقربہ ہیں جو آپ کے دوست ہیں احباب ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہ اگر آپ دیں گے اگر آپ دو کا نام لیں گے تو ان دو میں ہی ہوگا اور پچیس کا نام لیں گے تو ثباب کم ہو جائے گا ایسا کوئی کوئی بات نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے ہیلو السلام علیکم جناب میں ایک ڈینیشن اپنی بیٹی محسومہ جعفی کی طرف سے دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ جی فرمائیے جی آپ کیا ڈینیشن دینا چاہ رہے گے میری بہن میں سو پونٹ دینا چاہ رہی ہوں مسلمہ جعفری کی طرف سے مسلمہ جعفری کی طرف سے مولا اس بچی کے خسمت اچھی کرے مولا مسلمہ جعفری کو سلامت رکھے خسمت اچھی کرے اس کی زندگی میں خوشی آتا کرے اور آپ کی زندگی میں خوشی آتا کرے بس پڑے لکھے اور اسلام کو دل سے مولانا دعاوں میں یاد کرے انشاءاللہ اللہ خیر آمین شکریہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح آگے بڑھ کے بچوں کے نام پہ ہر آدمی کو چاہیے یہ کرے ہر آدمی کو چاہیے اس میں آگے بڑھو اور میں تو چاہتا کہ آج کے بعد کل کا ایک ہی دن ہوں اور کل ہی ہی ہے ہی ہی ہے جو ان کا ٹارگی ہے ویماں بھرگا بننے کا ہر آدمی آگے بڑھے یا سو پان یا دو سو ڈالر تو کسی ہے آپ آفیس پہ نکلنے سے پہلے ہاتھ لائن پہ دیکھیں پھر آفیس جائیں دیکھو تمہارا انکرمنٹ کتنا ہو اللہ نیو کی بات ہے یقین کی بات ہے یقین اگر ہوگا تو امام علی تم کا عطا کریں اور ایک بات اور ربی قبلہ نے جو بات کی اسی کو میں اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اگر سو پونٹ دی وہ سو پونٹ کم ہو جائیں گے یہ واقعی یہ میرا اپنا جو ہے وہ بھی تجربہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں اور یقین کریں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہیں پتا کہاں سے اور آپ کو کسی کا انکرمنٹ لگ جاتا ہے کسی کو کہیں اور سے مل جاتا ہے ہلو اسلام علیکم جناب 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 کے حال انجاز بھئی ٹھیک ٹھیک ہیں ماشاءاللہ مولا پائنٹل پاک آپ کو شاہد ربان درکھیں ہم ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور یہ مولا کے صدقے میں آپ مہمبال کا کے لیے یہ ساری دعایں کر رہے ہیں مولا آپ کو عجر عظیم ثوابت آپ کروائیں رہے ہیں اللہ 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 ماشاءاللہ جناب جناب جاث بھائی جنتظ بھائی ہمارے بہتی پرانے ہمارے ساتھ ہمارے رفی ہیں اور ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں امداد کرتے ہیں جاز بھائی مولا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ساتھ ایک کچھ عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی اجازت سے کہ بھی ایک بچے نے فون کیا علی نے اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے لیے جن کا انتقال ہوا ہے شفیق بھائی شفیق بھائی جو ہیں یہ ہمارے لوکل ادارے میں یہ ان کا آنا تھا ان کی پوری فیملی کا اور اس ہی سال ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے ادارے میں ہمیشہ ہر طرح سے شفیق بھائی چلے گئے اللہ ان کو بخشے لیکن ان کے بچے ان کے لیے مثالیں سواب کر رہے ہیں تو اللہ سلام علیکم اللہ سلام علیکم اللہ سلام علیکم جناب بھائی میں ایک مسئلہ لانا چاہتے ہوں بسم اللہ بسم اللہ جی ضرور ضرور ایک مسئلہ ایک مسئلہ کی بھائی سو پون دینا چاہتے ہوں جی ضرور ضرور بہت شکریہ اور میرے خامد کنی میرے بیٹا دے رہا ہے میرے بیٹا کا نام سائی جی وہ دے رہا ہے میرے مرحومہ حضبن کے لیے دعا کرنا اللہ آپ کے شہر کے درجات بلند کرے اور آپ کے بیٹوں کے رسک میں برکت عطا کرے اور امام کی سلامتی کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے اللہ امین انشاءاللہ بہت شکریہ ڈونیشن ہارڈ لائن پر اپنی بیٹے سے کہیے گا کہ وہ اگر فون کر کے وہاں اپنی ڈیٹیلز جمع کر آ دیں بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں یہ ریولیشن آنا تھا یہ ریولیشن آیا بے شک یہ خلاب آنا تھا کہ بچے آگے بڑے بہت اچھی بات ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ کل تک انشاءاللہ چانس ہے چوبیس ہنڈے کا چانس ہے جو لوگ باہر سن رہے وہ لوگ ان سے بھی کہہ رہا جو یوکے کے باہر ہیں یورپ میں جیسا ہے ڈاکٹ صاحب نے کہا یورپ لے لے اور آپ آپ آسٹریلیا لے لے نیو زیلینڈ لے لے امریکہ کینیڈا ہر جگہ تو آپ لوگ آگے بڑھو آگے بڑھو دو سو پون اگر دینے لگے تو کلین کا پروجیکٹ شروع جاگا مولا حسین کا گھر جل سے جل بن جائے گا بے شکریہ بس بس آپ لوگ اگر اپنے گھر کے لیے ہم کیسا ٹرائی کرتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ آپ یہ نہیں کرو کہ صرف میں دے رہا آپ اپنے فرنڈ سرکل میں بھائی بیٹا تم دیو اس میں تمہارے رسک میں برکت ہوگی اس لیے کہ اگر امام حسین نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے گا اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے رسک میں برکت ہو تو give something to امام حسین انویسمنٹ ہے جناب اس سے بڑا انویسمنٹ ہی نہیں اس سے بڑا کوئی انویسمنٹ ہی نہیں ہم اپنا گھر جو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے لیے مورگج بھی لے رہے ہوتے ہیں فلانا بھی محنت ڈبل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جل سے جل جل اس کو پے آف کر دیں اپنی آخرت سوار تو یہ جو ہے یہ تو ہماری دنیاوی جو ہماری ساٹھ ستر اسی سال کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں گے اصل جو ہماری اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اٹرنیل لائف جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ کام سارا جو ہے جو ہم جو پورنیاں کھٹا کر رہے ہیں گے یہ آخرت کییں گی ہم نے جو کچھ یہاں کمایا ہے جو کچھ کمایا ہے وہ تو ہم نے یہی چھوڑ دینا ہے ہر چیز جل چھوڑ دینا ہے اور وہ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ آپ لے جاب نہیں سکتے بلکل وہ آپ کے ما شاء اللہ بچے آپ استعمال کریں گے مگر یہ وہاں استعمال کرنے والی دو دولت ہے وہ زیادہ ضروری ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم و علیکم اسلام جناب یہ میں لائف ہوں جی آپ لائف ہیں جی فرمائیے اچھا میں اپنے والد کے نام کا مسلح لینا چاہتی ہوں ہنڈر پانچ میں کل انشاءاللہ آپ کو بینک میں ڈال دوں گی مولا آپ کے والد کے درجات بلند کرے جی ابھی ان کا تین مہینے پہلے ان کا انٹیک اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے میں انشاءاللہ کل ڈال دوں گی بہت شکریہ بہت شکریہ جی جناب جو بھی کرنا ہے آپ کو اپنے آخرت کے لئے کرنا ہے بے شرط لیکن وہاں پہ نہ کوئی بیٹا کام آئے گا نہ بیٹی کام آئے گا نہ یہ آپ کا انویسمنٹ جو دنیا میں انویسمنٹ کیا ہے یہ کام آئے گا کام آئے گا صرف یہ کام آئے گا تو جتنا ہو سکے وہاں کے لئے سوچو اور آگے بڑھو اپنے فرنڈ سرکل میں بولو اپنی دوستوں میں بولو اپنی فیملی میں بولو کہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی آئی جیسے کوئی اچھا پروجیکٹ آتا تو ہم ایک دوسرے سے ڈسکرس کرتے بالکل اسی طرح یہ اتنا اچھا پروجیکٹ آپ کے شہر میں آیا آپ کے ملک میں آیا آپ آگے بڑھو آگے بڑھ کے اس پروجیکٹ میں شریک ہو اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی ہے ایک سو روپے والا بھی وہی عجر ہے ایک لاکھ والا بھی وہ عجر سبحان اللہ اتنے بڑے گھر میں کے قبلہ کہ یہ جتنا بھی ہم جتنا بھی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں یہ ہمارا اپنا پرسنل فیل ہے بالکل یہ کام جو ہے یہ وہ کام ہے جو کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہی کرنا ہے مگر ہم نماز پڑھیں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا ہمیں ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا حج کریں گے زکاة دیں گے اور جو اتنی بھی عبادات ہیں وہ سارے ہمارے جو اللہ نے جو آپ کو پیدا کیا ہے وہ دوسرے انسانوں کی خدمت کی لئے اور دوسرے اس کے لئے تو میرا خیال میں اس کے علاوہ ہٹ کے بھی میرا خیال میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ایک تو دنیا بھی آت رکھے اور اس کے دین بھی آپ کا روشن میں ایک بار ڈاکٹس آپ کو بولنا چاہتا ہے کہ میں کوئی غلط نہیں سمجھ اللہ بہت کریم ہے نماز واجب ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑتا بشک جو واجبات پہ عمل نہیں کرتا وہ شیعہ بشک 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 جس سال واجبات پہ عمل کر رہے آپ جہاں تو اللہ نے ایک سٹن امانٹ رکھا ہے کہ اتنا عجر ملے گا جیسے دنیا میں آپ آٹھ گھنٹی کی جاب کرتے ہیں یوکے میں تو آپ کو آٹھ گھنٹی کے پیسے ملتے ہیں بشک لیکن اگر اوور ٹائم کرے بشک تو اس کا امان زیادہ ہو جاتا تو یہ اوور ٹائم ہے بابا آہا آہا اس میں اگر حسین کو دو گئے تو اس میں کوئی حساب نہیں ہے کہ ستر گناہ دیں گے ارسی گناہ دیں گے چھتے امان بولتے ہیں غیر حساب عطا کریں گے بشک سبحان اللہ بشک اور بہرحال بات ہو رہی ہے جناب مولا امام حسین کی بات ہو رہی ہے کہ جو بارگاہ جو ہے وہ بہرحال سمام عائمہ اتحار کے لیے ہے بشک کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علم کی بات جو بات ہم کر رہے ہیں وہ غازی عباس کا علم اور وہ غازی عباس کا علم وہ ہے کہ جو باب الحوائد ہیں بشک اور ان کا اگر آپ کچھ بھی اگر آپ ایک اگر آپ آنا دیں گے تو آپ سوچیں کہ اس کا آپ کو کتنا بشک کتنا دینے والے ہیں وہ تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ جو غازی عباس کا جس کا ہم جو ہے دن جات ہم جو ہے مولا عباس کا علم ہوگا کہ جو بہرحال جو سالار ہیں تو وہ تو ان کے لیے جو ہے آپ میرے خال میں سوچنے کی ضرورت ہے مظلوم آخر مولا عباس کسی کا بس مولا عباس کے لیے کریں اللہ مبارک بھی لیں اور لے کے جو ہے بس مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جڑ کے مانگیں کہ مولا آپ کو عطا کریں انشاءاللہ اور اتنا میرے خال میں جو میں یہ سمجھ رہا تھا بہرحال کہ جو ہم نے جو جو کمپین جو شروع کی ہے کہ ٹیلی فون کولز کو رکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ جو ہے یہ مسلسل جو ہے ایک طریقے سے ہماری ہارٹ بیٹ ہے کہ جیسے جب تب یہ بشتی ہے تو اسے ماشاءاللہ ڈونیشن لائن کے پر بھی ہے مگر یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو ہمارے لوگ یہاں اس وقت جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس سے دوسرے ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں کام کرنا چاہیے کیونکہ بلکل بلکل ہاں آگے بلکل آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ وقت جو ہمارے پر بہت کم رہے گئے گا اور ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کے اندر اور مزید حصہ لیں تو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا جناب کوشش یہی کریں یہ اپنے مرومین کے لئے جتنا کر سکتے اس میں کرو کہ مرومین کے لئے کرنا یہ ہر حد کے اوپر واجب ہے اولاد کے اوپر تو بہت ضروری ہے کہ اپنے باپ کے لئے اپنے ماں کے لئے کام کرو اگر ماں باپ زندہ ہے تو آپ ماں باپ کے زندہ ماں باپ کے نام پہ بھی لے سکتے آپ بیٹے آپ بیٹا کریں اپنے زندہ ماں باپ کے لئے کہ میرے باپ کو اللہ زندگی تو آپ کی ماں آپ کے باپ اور پھر کیا کرو بیمار اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے ماں باپ ہے تو وہ آدمی بھی آگے بڑے کہ اللہ میرے ماں باپ کی بیماری کو دور کرے شفا ایابی کے لئے اس لئے کہ میں مولا حسین کے لئے یہ کام کر رہا تو آپ دیکھو کہ ہر طریقے سے آپ جتنا جہاں جیسا ڈونیشن کرنا چاہتے آپ کریں انشاءاللہ مولا آپ کو اس کا عجر عظیم عطا کریں اور صرف یہ ہی نہیں کہ ہم والدین جب دنیا سے گزر جائیں تو ان کی مغفرت کے لئے آپ نے جو ہے وہ تاکہ ان کو جو ہے وہ سواب ملے زندگی میں بھی سواب جو ہے وہ بے شک بے شک بے شک ماں باپ کے لئے آپ رکھیں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کے سلامت رکھیں اور ان کے لئے لے کے دعا کرو کہ اللہ ان کا مرکت ہے تو امام حسین کے نام پہ میں لے رہا کہ اس لئے کہ کل تک وہ مجبور تھے آج آپ کو کرنا ہے جتنا حسن کے کرو ماباپ کے لئے زندہ ماباپ ہے ان کے لئے بھی کرو اور خاندان کے بیمار اور یہ نیت بھی کر کے آپ لے سکتے کہ اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں میں ان کے لئے لے رہا امام حسین کے لئے اللہ ان بیماروں کا صدق آپ کو صحت ہوگی انشاءاللہ اور جتنے پریشانے رسک کے لئے میں ان کے لئے لے رہا اللہ تو آپ کے لئے اس کی حفاظت ہوگی آپ کوشش کرو کہ ہر طریقے سے ثواب لینے کا جتنا آپ ثواب لیں گے اور انشاءاللہ ہاں کہ ابھی تو ٹائم ختم ہو رہا کہ کل انشاءاللہ کل مکمل ٹائم رہے گا اور آپ لوگ اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹیلی فون کو رکنا نہیں چاہیے پر اسی بات صرف یہ کہ ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ جو ہم ادارہ جو ہمارا جو انشاءاللہ تعالی جو ضرور ہماری جو ہے وہ ہے کوشش ہے کہ ہماری جل سے جل ہم اس میں صرف نماز ہی نہیں ہے نماز تو ہے ہی ہے وہ اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مگر مجالز جو ہوتی ہیں آپ سوچیں کہ وہ مجالز کا بھی ثواب جو ہے آپ سوچیں کہ یہاں مجلز سے تریم ہوتی ہیں اور باقی ہوتی ہیں آپ بھی سوچیں کہ اگر آپ نے اس اس ادارے کے اندر ڈونیٹ کیا ہے تو صرف نماز روزہ روزہ کھلوائے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اور دوسرے ملاد ہو رہے ہیں جشن ہو رہے ہیں مجالز ہو رہی ہیں محرم کی مجالز ہو رہی ہیں ہمزان مبارک کی جو ہیں وہ وہ مجالز ہو رہی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک نارکنے والا ثواب ہے جو ایک مسلسل چل رہا ہے اور آپ یہ مر سمجھو کہ آج آپ نے سو پون دیے تو جب امام بارگاہ بن جائے گا جب آپ کو ثواب ملے گا نو آپ نے آج دیا اب الہزہ میں محرم ہو رہے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ تو سٹارٹ ہو گیا میں یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ آپ یہ مر سمجھو کہ امام بارگاہ بنے گا تو دینا میں آج اکاؤنٹ ہو رہا ہے ہمارا اکاؤنٹ ہو بنو گا تم نے آج سو پون دیے تو جتنے مجالز ہیں الہزہ میں کنٹینیوز ہو رہے ہر مجالز کا یہ سال محرم میں آپ شیئر کر رہے ہیں یہ بہترین آپ کو شیئر کرنے کا موقع مل رہا کہ آپ ساری مجالزوں میں آپ بانی مجال ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں ایک ارز کرتا چلوں کہ جناب یہ انشاءاللہ کل بھی ہماری جو یہ اپیل ہے وہ ٹھیک انشاءاللہ آج بجے ہم پھر یہاں ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر اپنا قاسا اور اپنا داون پھیلا گے آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ہیں وہ حاضر ہوں گے مگر کوشش کیجئے گا کہ بہت زیادہ ہمیں کوشش نہ کرنی پڑے ہمارے قبلانے جو ہے وہ اس پر اتنے تھکے ہوئے ہیں بہت لمبی فلائٹ لے کے وہاں آئے ہیں اور دن میں بھی ان کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس پر اتنی اینجی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ اسی طرح سے ہیں جو ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا بہرحال اس کا کوئی نمی البدل نہیں ہے اس کا عجر جو ہے وہ جناب سیدہ ہی لے سکتی ہیں اور جو آپ مشن جو ہے جناب زینب کا وہ آپ نے جس طریقے سے آپ نے آپ کر رہے ہیں مولا آپ کو اس میں اسی طریقے سے اور امید ہے کہ آپ بھی اس عجر عظیم میں جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے کل ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بہرحال جو ہے یہ میسج جو ہے تاریخ سے پھیل چکا ہے اور صرف ایدار تلویز ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھے جانے والا چینل ہے تو آپ کو یہ بات پتا چل گئی ہوگی تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ لازمی کوشش کیجئے گا کہ اپنے ہمسائیوں کے اپنے دوستوں کو اپنے اقربہ کو ان سب کو ضرور بھائی بہنوں کو ضرور بتائیے کہ یہ نابی ایلرزا فاؤنڈیشن جیسے کہ قبلہ نکھا کے یہ منچسٹر میں اس وقت یہ ایک ہی وائد ادارہ ہے جو اس وقت بن رہا ہے تو گزارش ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری اگر ایمہم بارکہ سے منسلک اگر جو افراد ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس کے اندر شریک ہوگے اتنا ہی سواب حاصل کر سکتے ہیں کہ جتنا بلکل ہم اپنا اکاؤن مختلف بینچ میں رکھتے بھائی کیا باز ہے واہ 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 ہاں ہر بینک میں ہم چاہتے کہ میں بڑا بزنس من ہوں میرا یہ اکاؤن یہ بینک میں بھی ہو یہ بینک میں بھی ہو تو میں چاہتا ہے کہ پورے یوکے کے جتنے لوگ ہیں نا جس امام بارکہ سے آپ اٹھائش ہیں ہر امام بارکہ میں اگر بڑے اور اگر بڑے بڑے مولا میرا اکاؤن وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا آپ مجھے اس کا کیش دے دے دیں جہاں جہاں بے شیک یہ چیکس ہیں جو بینک کے آپ چیکس ہیں وہاں کیش کرانے کے لئے لکھے جائے اور خاص طور پر میں میری میری درخواست ہوگی مقیر حضرات سے کہ جو اس بخت ما شاءاللہ بہت اچھی فیدشت میں ہیں مولا ان کو اور اس وقت بھی ما شاءاللہ جتنے بھی ما شاءاللہ کہ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اگر چاہیں تو یہ ہمیں یہاں بیٹھ کے اتنی بات میں آتے ہیں اور وہاں اور ایسے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں بھی لے کہ وہ آگے آئیں گے اور بہت سارے آگے آتے بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے کہ وہ آپ ضرور سوچیں ایک مرتبہ کہ ما شاءاللہ جو آپ کا ما شاءاللہ اتنا بڑا اور واسٹ بزنس ہے آپ کے لئے تو نہیں ہے مگر ہمارے لئے جو ہے ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر ہمیں ایک اچھی اگر کچھ رقم جو ہے وہ ہمیں اس طرح ہو جائے کہ ہم بہرحال ایسے ہیں سکر کے ہمارے جتنے ہمارے مومنین ہیں انہوں نے سو سو پاؤنڈ کر کے جو ہمیں دیا ہے انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو ایک لمسم بھی اگر میں مل جائے گا ضرور نہیں اگر آپ آپ مثال کے طور پر آپ چاہیں تو کہ اگر میں ان سے مقاطب ہوں کہ جو کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑے لیول پر آپ کارپٹ کروا دیجئے ہم آپ پیسے بے شک نہ دیں آپ کوئی ایک ذمہ داری لے لیں گے جو کارپٹ ہے گا ادارے کا وہ کارپٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے یا اگر کوئی بارگاہ میں جو زری بن رہی ہیں وہ ہماری طرف سے ہے یا پورا الیکٹریکل کام کروا لیں پورا کام کروا لیں نہیں وضو خانہ آپ کر لیں ہیچن کوئی اپنا ذمہ دے لیں اور کفن زفن کا جو انتزان ہے مردخانہ وہ آپ اپنے ذمہ لے لیجئے اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک چیز نہیں ہے وہ تو ایک دور سے لے کے اور ایک چٹخری جسے ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ تک آپ کارپا سکتے ہیں تو وہ ایک ہمارے لیے آسانی اس طرح ہو جائے گی کہ ہم نے جناب وہاں سے جو بھی ہمارا جو بل ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے پھر آپ جانے اور وہ بلڈر جانے اور مولا جانے بلکر بلکر یہ اس طرح بھی اگر آپ چاہیں کر سکتے ہیں ادارہ تو بہرحال اب جو ہے وہ اس نے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ وہ ہونے اتداء وہ اس میں دیر سویر کتنی لگے کی وہ صرف اور صرف جو ہے ہمارے نائے نہیں نہیں ہم ویری پوزیٹیو مولا کا کام ہے انشاءاللہ اس سون از پاسبل غدیر میں اس کا کام شروع کرو انشاءاللہ انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ ضرور ہم کریں گے اور قبلہ غدیر میں بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے اگر ہوں گے ضرور دہوں میں اگر ہوں گے کہ آپ جائے وہ قبلہ کو جائے وہ ماشاءاللہ اتنے مصروف ہیں پوری دنیا میں جائے وہ مسلسل آپ جائے وہ وہ موجود ہیں اور اس پر زکر امام حسین جو آپ کر رہیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میں ہے اپنے اللہ رضا فارمیشن کی طرف سے بلکہ اپنے اس پر مومنی مومنہ سعودیہ ہیں ان سب کی طرف سے شکریہ کہ آپ نے جائے وہ اتنا آپ کا قینتی وقت اس میں آپ نے ٹائم نکالتے ہیں اور ٹائم نکال کے آپ نے اور قبلہ کے پاس ایک اور ورڈای منع کا وہ جائے وہ نہیں ہے کوشش کرتے ہیں وہ سب کو ایجیسٹ کرنے ہیں ابھی میرے بڑی مشکل سے دے ہیں وہ پانچ بہت آلیس کے لیے اس کے لیے تو رازے کیا ہے مگر یہ کہ میں بہرحال یہ آپ کے لیے اور دوسرے بات یہ کہ وہ والی جو ایک بہت ہی محبت اور پیار جو آپ کے ساتھ اتنا ہے کہ آپ اس وقت آپ مولا نظام والوں کو اور سب مولا کے چانے والوں کو ابھی دے اور بس اور ان کی صحیح کو خبور کریں انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ہم نے پھر حاضر ہونا ہے جناب اور آپ سے گزارش قبلہ یہاں ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ مایوس نہ کیجئے آپ سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ آپ کر سکیں سب اپنے اپنے کارڈز نکال کے جو ہے وہ ریڈی رہیے گا اور جو ڈونیشن لائن اس وقت ہم نے جو آپ دیکھ رہے ہیں تین لائن ڈونیشن میں نے اس ویسے دی ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے جتنی زیادہ آپ کالز کریں وہ بیزی نہیں ہو اور آپ جو ہے وہ جلد سے جلد اپنا کام کر سکیں تو میں آپ سے گزارش ایک مرتبہ پھر کروں گا کل انشاءاللہ آپ سے جو آئی نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ضرور اپنے رات کو نیت کر کے سوئیں جیزے قبلہ نے کہا اور انشاءاللہ کل ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے میں چاہوں گا کہ قبلہ اگر دعا کر دے مولا جن جن لوگوں نے اس میں دیا ہے مولا حسین ان کو ان کے رس میں برکت عطا کرے اور جنہوں نے نہیں دیا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے بھی رس میں برکت عطا کرے اور جہاں جہاں مولا حسین کے چاہنے والے ہیں اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو توفیق دے کی اسی طرح کار خیر میں ہم شرکت کریں اور حصہ لیں انشاءاللہ اللہ میرے ہمارے امام کو سلامت رکھیں ان کے صدقے میں سب کے ماباب کو سلامت کریں اور جن کے ماباب دنیا سے چلے گئے ان کی لہت میں اپنی رحمتوں کو نازل کریں اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس الرضا امام بارگاہ جل سے جل تعمیر ہو جائے اللہ محسلی اللہ محمد وآل محمد کل انشاءاللہ آپ کی خبنوں دن مردہ پھر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ تائم یہی ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور الرضا فانڈیشن کو اپنی دعاوں میں اور اپنی معاونت میں ضروری یاد رکھے گا خدا حافظ خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ